بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عزر نیاز آپ سن رہے ہیں ایف ایم ون زیرو ٹو پائنٹ ٹو اور وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے پروگرام کا جس کو ہم کہتے ہیں اتوار کی اتوار اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اسلام مغل اور ہم کسی نہ کسی موضوع پہ گفتگو بھی کرتے ہیں کسی سکول کا تعارف کراتے ہیں کسی سکول میں جاتے ہیں تو مغل صاحب کیا حال ہے جی اسلام علیکم سننے والوں کو اور خاص طور پر حضر صاحب آپ کو بھی اسلام علیکم اور تمام سکولوں کے طلباء کو خاص طور پر میری طرف سے سلام وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو اچھا جی آج کس سکول میں گئے تھے جی یہ سکول ہے مسریال روڈ پر آگے جا کریں اس کا نام ہے العظیم مارڈل سکول اچھا العظیم مارڈل سکول ہے اور یہ کافی پرانا سکول ہے تقریباً میرا خیال ہے بیس سال اچھا بیس ایک سال سے اور بہت اچھا ان کا ڈسپلن تھا میں نے دیکھا اور بچوں کا خاص طور پر یونی فارم جو تھا وہ بہت اچھا تھا اور اس میں بھی یہ تھا کہ بچے جہاں بھی جاتے تھے کلاس کرم سے اگر باہر آ رہے ہیں یا کہیں جا رہے ہیں تو ایک کیو میں اور ایک لائن میں چھوٹے چھوٹے بچے بڑے بڑے بچے سب اس بات کا بہت وہاں پر خیال رکھتے تھے اور جو ڈسپلن ہے نا وہ میں نے دیکھا خاص طور پر جو اس میں تعلیم کا جو ان کا میں آ رہا ہے وہ بھی بہت اچھا ہے ٹھیک اس کے علاوہ آج میں عزر صاحب آپ سے ایک مسئلہ بھی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں چلو پہلے مسئلہ ڈسکس کر لیتے ہیں جی کیونکہ مسئلہ جو ہے اسی کی پریارٹی ہونی چاہیے سکول تو بعد میں دیکھے جائے ہاں جی بلکہ مسائل جی بتائیں وہ یہ ہے ہمارے ہاں ایک یہ تاثر ہے بلکہ اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بچے کا رجحان جو ہے وہ کسی اور جانب جانے کو ہے یعنی کسی اور فیلڈ کی طرف ہے یعنی بچہ جو انجینئر بننا چاہتے ہیں لیکن پیرنٹس جو اس کے والدین ہیں وہ اس کو کوئی کلرگ بنا دیتے ہیں یا اس کو کسی اور طرف دیتے ہیں والدین تو جاتے ہیں کہ ان کا بیٹا ہو انجینئر ان کا بیٹا ہو ڈاکٹر ان کا بیٹا ہو پائلٹ تو وہ ایک تو ان کی خواہش دیکھیں ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کیونکہ خواب دیکھنے پہ بھی تو پابندی نہیں ہے لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا بیسٹ پرفارمنس کیا دے سکتا ہے اچھا والدین جو خود نہیں بن پاتے وہ اپنے بیٹوں کو بنانا چاہتے ہیں ان سے توقع رکھتے ہیں آپ خود نہیں ڈاکٹر بن سکے یا چلو باقات ہوتا بھی ہے لیکن وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کا بیٹا اچھے ہودے پہ ہو اچھا پرفیشن کو لے اچھے اس پہ جائے لیکن اس بچے میں وہ اٹیچیوڈ جو ہے وہ اس میں اس کا پوٹینشل جو ہے اس کا انٹریس جو ہے وہ نہیں ہوتا وہ کسی اور لائن کی طرف ہوتا ہے آپ دیکھیں جیسا کہ میں اپنی بات آپ سے کرتا ہوں کہ میں ریاضی میں بہت ہی ویک ہوتا تھا ٹھیک ہے جی اچھا اب یہ کہ ایک تو خاص طور پر اس میں الجبرا بھی ہوتا تھا اس وقت نائنٹھ میں جب میں پڑھتا تھا تو الیکٹف میت جس کو ہم کہتے تھے سائنس میں اور الجبرا بھی پڑھاتے تھے لیکن میرا رجان بلکل میت کی طرف اور الجبرا تو خاص طور پر مجھے اس کی سمجھ ہی نہیں آتی بلکہ میں کئی سٹوڈنٹ سے یہ کویسٹن کرتا تھا کہ یہ الجبرا کا فائدہ کیا ہے یعنی مجھے اس کی بیس سکی نہیں بتائیں گی یہ تو بالکل جبرا کو خراب کرتا ہے الجبرا یعنی الجبرا کیوں ہے مجھے پہلا یہ سوال ہی نہیں بتایا کہ باقی سوالات جو ہیں ہماری زندگی میں اس کا کیا حاصل کیا ہے حاصل کیا ہے اور اس کی ضرورت کہاں پڑھتی ہے اچھا شروع میں بچپر تھے یہ میرے ذہن میں سواب فسا ہوا تھا حالکہ الجبرا کو بغیر سوچ کے پڑھنا چاہیے اس بارے میں سوچنا نہیں چاہیے یہ کیا ہے کیوں ہے کس لیے بس پڑھ لو تو کیا آج کل بھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو دیکھیں ایسے بچے میں کئی بچوں کو جانتا ہوں جو کہ میتھ میں یا کسی خاص سبجیکٹ میں اتنے وہ ایکٹیو نہیں ہوتے اور نہ ان کو اس میں اتنے تیز ہوتے ہیں یا لائک ہوتے ہیں مگر اس کے باوجود ہم ان کو زبردستی وہ والا سبجیکٹ پڑھا رہے ہوتے ہیں اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں وہ بات اس میں اثرات کا تو کچھ نہیں ہوتا وہ بچہ اپنی پرفارمنس بیسٹ دیتا ہے اگر آپ اجازت دیں تو سوڑی سی ایک پرسنل گفتگو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا جب میں اپنی سکول میں گیا نائنٹھ میں تو میں نے سائنس کے سبجیکٹ اپنے لئے منتقب کی کہ میں سائنس پڑھوں گا پتا تھا یا سائنس کے سٹوڈنٹ جو ہیں بڑے کوئی پتنے کیا ہوتے ہیں جے جے میں نے جب سائنس سبجٹ رہی ہے تو وہ جو ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب تھے وہ بہت ہی کمال کا آدمی تھی انہوں نے مجھے بلایا سب کو بلاتے ہوں گے پتہ نہیں انہوں نے مجھے خاص طور پر بلایا بلا کے مجھے کہنے لگے کہ یہ آپ نے جو فارم بھرا ہے نائنٹھ ٹینٹھ کے لیے اس میں آپ نے سائنس سبجیکٹ رکھے ہیں میں کہا جی کہلنے گا آپ کے خاندان میں کسی نہ سائنس پڑھی ہے اچھا اچھا وہ میرے خاندان کو جانتے زادی طور پر اچھا اچھا ملہب دوستے کے بھی والد کے سچا کے میں چھپ کر گیا تو کہلنے گا میرا مشورہ یہ ہے کہ تم آرس کے سبجیکٹ رکھو اچھا میں سن کر تو آ گیا لیکن دوسرے کان سے میں نے نکال دی اچھا اور جا کے سائنس سبجیکٹ ہی رکھ لیا اچھا سائنس سبجیکٹ رکھ رہے ہیں کے بعد پھر جو ایک تھوڑا امتحان ہوا پھر جب بورڈ کا امتحان قریب تھا تو اس نے مجھے پھر بلایا کہلنے گا تم نے سائنس کے سبجیکٹ تو رکھ لیا میری بات نہیں مانی لیکن تم میت میں فیل ہو جاؤ گے جی جی اچھا اچھا وہ جانتا تھا خیر میں نے پھر دو چار ٹیچروں کی منت سماجت کی ان سے پڑھنا شروع کیا اچھا تو وہ خیر ایٹی پرسنٹ کے قریب میں میت لے گیا لیکن وہ چک سے بعد میں نے سائنس میں جا کے داخلہ لے لیا میڈیکل میں ڈاکٹر بننے کے لیے اچھا دو سال تقریباً میں نے شاید ایک سال ضائع کیا جی اور اس کے بعد جو ہے میں آرٹس میں جلا گیا کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں سائنس کے سبجیکٹ نہیں پڑھ سکتا نہیں پڑھ سکتا ٹھیک اور میں اس وقت کراچی میں پڑھ رہا تھا ایک ٹرائی میں نے جا کے کراچی میں بھی کی سائنس سبجیکٹ کی تو وہاں نہیں چل سکا اچھا تو میں اپنی سائنس کی کتابیں تھیں وہ لے کے دکاندار کے پاس کیا اور اسے میں نے پوچھا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کتابیں جو ہیں سائنس کی آپ لے لو اور مجھے آرٹس کی کتابیں دے دوں مجھے تبادلہ کر لو تبادلہ کر لو اس نے مجھے دیکھا مذکر آیا کہاں ٹھیک ہے لے لو تو میں نے وہ کتابیں اس کو دی اور میں نے وہاں سے والے صاحب کو ایک خط لکھا میں نے ایک خط لکھا کہ دنیا میں بہت سالے لوگ ایسے ہیں جو کہ ڈاکٹر اور انجینئر نہیں ہیں اور وہ بھی عزت کی زندگی گزار رہے ہیں یعنی آپ نے قائل کرنے کی کوشش کی اور ایک دلیل ساتھ میں لکھ دی بہرحال اس کا جواب تو انہوں نے کوئی نہ دیا لیکن میں نے یہ دیکھا کہ میں پھر آرٹس میں اس میں آ گیا اور آرٹس میں بھی میں فضول خامخواہ کوئی مجھے کہنے والا نہیں تھا کہ یہ پڑو یہ نہ پڑو ایسے سہگالوجی رکھ لی یعنی اگر کوئی میرے رجحان کو ریٹیچوڈ کو ریپٹیچوڈ کو اور بیہیوئر کو اور میری نفسیات کو دیکھ کر کوئی اس وقت کریئر کانسلنگ کرتا مجھے بتاتا تو شاید میس کومنیکیشن یا ایم اے اردو یہ میرے لیے بیسٹ آپشن تھے جس میں میں بغیر پڑے جو ہے ایک مرتبہ میں نے وہاں ٹرائی کیا ایک دوست ایسی آ گیا کہنے لگا جی وہ ایم اے اردو کے امتحان ہو رہے ہیں تو حضر صاحب امتحان نہیں تھے تو میں نے کہا چلو دیتے ہیں تو ہم دونوں نے جا کے وہ اپلیگیشن دے دی اس کا وہ ایڈمیشن فارم جمع کرایا وہ فرسٹ تھا پوری یونیورسٹی کراچی میں اور میں سیکنڈ تھا بغیر پڑے کے ہم نے ایم اے اردو کا امتحان دیا فرسٹ دیا پھر سیکنڈ میں میں نہیں دیا جوب پہ چلا گیا تو میں نے صرف ایم اے اردو کا فرسٹ پارٹ جو تھا گیا یعنی وہ یعنی ایسے سبجیکٹ ہوتے ہیں بعض کات جو آپ کے آپ کو دلچسپی ہوتی ہے جی بلکل اگر آپ وہ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ اس کی کارکردگی بیسٹ ہو سکتے ہیں اس میں زیادہ کامیابی کے امکانات ہوتے ہیں جو اس طرح سے میں اپنی ساری ناکامیوں سے اکثر جو ہے لوگوں کو کامیابی کے گر سکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں اس طرح سے آدمی جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے ہمارے ہاں بچے کے رجحان کو دیکھنے کا اسے گائیڈ کرنے کا کوئی ایسا انسٹیٹوٹ موجود رہی ہے والدین بھی اتنے پڑے لکھے نہیں ہوتے ساتھ سا بھی اس کو گائیڈ نہیں کرتے اور کہیں انٹرنیٹ پر اس طرح کی چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی ہیں کہ بندہ کس طرح بچوں میں بھی شعور نہیں ہوتا وہ یان سکیں اور قائل کر سکیں والدین کو اس میں یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بچے کا رجحان کس طرف ہے اب ہوتا یہ ہے کہ کئی ایسے مشاہدے مطلب ہمارے سامنے بھی آئے ہیں اور کئی لوگوں کو میں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں کہ وہ ایک میرے ریلیٹیو ہیں انہوں نے ایم ایسی کیا ہوا ہے اور میت میں بڑے ماہر ہیں وہ لیکن جاب وہ شناختی کار کے دفتر میں کرتے ہیں اچھا یہ جو مطلب جو کنٹراسٹ ہے اب مجھے نہیں سمجھا تھی کہ نیشنل آئیڈی کار جو شناختی کار ہے اس کا فیزکس سے کے مشٹری سے الیکٹر میت سے کیا تلوک ہے وہی بات ہے کہ نوکری چونکہ اس کو اس کے فیلڈ میں نہیں ملی اس لیے جہاں نوکری ملی اس نے نوکری کر لی کیونکہ اصل دیکھیں ہم پڑھتے جو ہیں وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم پڑھتے ہی نوکری کے لیے یہ کنسپٹ یہ غلط ہے یہ غلط ہے اگر ہم علم حاصل کرنے کے لیے پڑھیں تو پھر ہمیں شاید نوکری بھی آسان ہو جائے اور باقی چیزیں وہ بجارہ نے ایم ایسی کیا اچھا بھی ہوگا لیکن اس کو اپنی پروپر فیلڈ میں جاب نہیں مل سکی تو نوکری تو کر نہیں ہے اس نے نا دیر میں نہیں ایک دن ایک صاحب بتا رہا ہے کہ یہاں کے ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر لندن میں مرگیاں کاٹنے کا کام کرتا ہے اچھا ملکہ ایک بچری پہ وہ لگا ہوا اور وہاں جو ہے وہ یہ گوشت کاٹنے کا کام کرتا ہے اچھا اور وہ مطلب یہاں سے پاکستان سے وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر تھا وہ وہاں گیا ہوگا تو اس نے دیکھا کہ یار سب سے زیادہ پیسے تو ادھر ملتے ہیں آپ کا بھی تجربہ ہے میرا تجربہ یہ واقعی ایسا ہے کہ بچری میں وہاں پیسے ملتے ہیں بچری میں تو وہاں پہ وہاں تو جتنے بھی محنت کش ہیں وہی کامیاب ہیں بھار کے ملکوں میں وہاں پہ یہ جو سادہ تعلیم والے مطلب کوئی بندہ ایسا ہو کے جس کے پاس مستر ڈگری ہے جو بڑا گریجویٹ ہو یہاں سے مطلب اس نے کیا کچھ بھی کیا ہو سادہ تعلیم جس کو میں کہتا ہوں وہ ایک ٹکے کا نہیں وہاں پہ اچھا ٹیک ہے ٹیکنیکل ہو تو ٹھیک ہے ٹیکنیکل ٹھیک ہے یا وہ ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے سیور انجینئر ہے میں کہاں نہیں کل ہے کوئی بھی انجینئر ہے یعنی کوئی تیکنالوجی یا کوئی ہنر اس کے پاس جس کو دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے جوشری میں کام کر لے گا ڈش واشنگ کر لے گا اور یا مطلب کہ وہ لیف لیٹ جو ہے تنور پہ روٹیاں لگا لے گا لگاتے ہیں میں نے ہودھ لگائی ہیں آجا جی اب میں ایک آرٹسٹ ہوں آرٹسٹ کا یا ایک رائٹر ہوں بہتر آپ سمجھ رہے ہوں کہ میں ایکٹنگ کر رہا ہوں میں بلکہ میں یہی سمجھ رہا تھا کہ کیمرہ آن کرو بھئی اور ایسی کہہ دیا ایکشن اور روٹیاں لگانے لگا اور روٹی تھلے چہرے ہیں جی اچھا یہ جی العظیم سکول ہے اور خاجہ سرمت صاحب اس کے پرنسپل ہیں مگر یہ کہ بچوں کا اچھا خاصا ٹیلنٹ تھا اسکول میں ان کی دلچسپی بھی بہت بہت تھی آپ اگر اجازت نہیں تو پھر چلتے ہیں ہاں جی چلتے ہیں جی اسکول میں چلتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يقول اللہ غفوا احد اللہم سل على سیدنا ومولانا محمد اللہ همہ سل على سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وصحابه وعبادک وسلیم اللہ همہ سل على سیدنا ومولانا محمد جب حسن تھا ان کا جلوان جب حسن تھا ان کا جلوان انوار کا آلم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا آلم کیا ہوگا اللہ اللہ سل على سیدنا ومولانا محمد اللہ سل على سیدنا ومولانا محمد ان ایک سمتِ علی ایک سمتِ عمر ایک سمتِ علی ایک سمتِ عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں محتاب کا آلم کیا ہوگا اللہ اللہ سل على سیدنا ومولانا محمد انسان جا رہا ہے حد چل کے چاند پر انسان جا رہا ہے حد چل کے چاند پر میرے نبین چاند کو ادھر پر بھلا لیا اللہ سل على سیدنا ومولانا محمد اللہ سل على سیدنا ومولانا محمد لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمہ کی صورت و ہدایا میری زندگی شمہ کی صورت و ہدایا میری دورے دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے دورے دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے او میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینر جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینر جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینر زندگی ہو میرے پروانے کی صورت یا رب علم کی شمہ سے ہو مجھ کو محبت یا رب علم کی شمہ سے ہو مجھ کو محبت یا رب ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو نیک جو را ہے اسی رہ پہ چلانا مجھ کو لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمہ کی صورت و ہدایا میری زندگی شمہ کی صورت و ہدایا میری آمین بندہ بر شارباد منزل مرار پر جمع ستار اوہ یاں رے پہے ترقی و کمال ترجمان بازی شانے ہاں جانے استقبال سائے خدا جانے استقبال جانے استقبال آپ میرے پاس آئیے اسلام علیکم آپ کا نام کیا ہے محمد عمزا کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں سکس آپ کیا سنا ہوگی مجھے اتلاوت کرن پاک جی سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الواجیم بسم اللہ الوحمن الوحیم انا اعطیناکا الکوسر فسلد ربکا ونہر انا شانکا هو الابطر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ماشاءاللہ جزاکاللہ اب ہمیں سنائیں گی نات شریف ایک بچی کا نام ہے مقدس اور دوسری کا نام ہے کمل میں نے نام ٹھیک بولا ہے نا اچھا کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں سیونتھ جی جی سنائیے تیرا کیا بنے گا بندے تیرا کیا بنے گا بندے تیرا کیا بنے گا بندے بے وفار دنیا پہ مت کر اعتبار تو اچانک موت کا ہوگا شکار موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ تیرا کیا بنے گا بندے 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 گر جہاں میں سو برس تجھی بلے قبر میں تنہا قیامت تک رہے جب فرشدہ موت کا چھا جائے گا پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا تیرا کیا بنے گا بندے تیرا کیا بنے گا بندے تو سوچ آہرت کی تو سوچ آہرت کی تیرا کیا بنے گا بندے موت آئی پہلواں بھی چل دیئے خوبصورت نوجوان بھی چل دیئے تب تبا دنیا میں ہی رہ جائے گا حسن تیرا حاک میں مل جائے گا تیری طاقت تیرا پن افضا تیرا کچھ نہ کامائے گا سرمایا تیرا تیرا کیا بنے گا بندے تو سوچ آہرت کی تیرا کیا بنے گا بندے جیت نے دنیا سے کندر تھا جلا جب گیا دنیا سے حالی ہاتھ تھا لہلہاتے کھیت ہوگے سب فنا خوشن ما باغات ہوگے کب کب تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک تیرا کیا بنے گا بندے تیرا کیا بنے گا بندے تو سوچ آہرت کی تیرا کیا بنے گا بندے کبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار مجھ میں ہیں کیڑے مکوڑے بے شما یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھری تجھے کہوں گی مجھے میں سن بخشت بڑی میرے اندر تُو اکیلا آئے گا ہاں مگر آمال لیتا آئے گا تیرا کیا بنے گا بندے تیرا کیا بنے گا بندے تُو سوچ آہرت کی تیرا کیا بنے گا بندے جزاک اللہ ماشاءاللہ جی جی سامین اس وقت میں العظیم مادر سکول میں موجود ہوں اس وقت میرے سامنے تین بچیاں اور کھڑی ہیں اور یہ بھی کچھ سنانا چاہتی ہے مجھے بیٹا پہلے یہ بتائیں آپ کا نام کیا ہے ایمن اجاز ایمن اجاز اچھا کون سی کلاس میں بڑھتی ہے کلاس فور کلاس فور میں آپ کا نام کیا ہے مقدس اچھا کمل اب کیا سنا رہی ہیں یہ بتا دیں مجھے ہو نہیں سکتی بیا ہم سے فضیلتیا پکی ہو نہیں سکتی بیا ہم سے فضیلتیا پکی حدس بھی آگے بہت آگے ہے رفرتیا پکی مولا یا سلیمہ سلیم دائیمن آبادن آلہ حبیبی کا حیر الحلق کلی ویمین اس طرح سے آپ نے پایا ہے وہ عالی مقام اس طرح سے آپ نے پایا ہے وہ عالی مقام حدس بھی آگے بہت آگے ہر فرتیا پکی مولا یا سلیمہ سلیمہ سلیم دائیمن آبادن آلہ حبیبی کا حیر الحلق کلی ویمین اے گروہ مومنوں تمہیں بشارت مل گئی اے گروہ مومنوں تمہیں بشارت مل گئی حدس بھی آگے بہت آگے ہر فرتیا پکی مولا یا سلیمہ سلیمہ سلیم دائیمن آبادن آلہ حبیبی کا حیر الحلق کلی ویمین جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ بھئی جیتے رہو بیٹا السلام علیکم ملکم السلام بیٹا کیا حال ہے آپ کا ٹھیک 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 کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں ٹین کلاس ٹین کلاس آپ کا نام کیا ہے احمد حسن احمد حسن جی اچھا اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی کیا سنا رہے ہیں نظم 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 کا انوان کیا ہے اب ماں باپ کے بارے میں اچھا ماں باپ کے بارے میں یعنی کہ والدین کی عظمت ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی سنائیے سلاللہ آ علیہ اکا آیا اپنے ماں باپ کا تُو دل نہ دکھا دل نہ دکھا اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا دل نہ دکھا جب بھی دیکھا تو تجھے پیار سے دیکھا مانے انہیں دل دود کی سہورت میں پلایا مانے جب بھی دیکھا تو تجھے پیار سے دیکھا مانے انہیں دل دود کی سہورت میں پلایا مانے یہ گے راضی نبی راضی ہے تو راضی ہے خدا یہ گے راضی نبی راضی ہے تو راضی ہے خدا میں ماں باپ کا تو دل نہ دکھا دل نہ دکھا تیرے بیٹے بھی کہا روٹیاں دیں گے تجھ کو وہ بھی تیری ہی طرح گالیاں دیں گے تجھ کو تیرے بیٹے بھی کہاں روٹیاں دیں گے تجھ کو وہ بھی تیری ہی طرح گالیاں دیں گے تجھ کو تو بھی ہے صاحب اولاد یہ کیوں بھول گیا اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا دل نہ دکھا اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا دل نہ دکھا اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا دل نہ دکھا جی سامین رفا ایف ایم وان اٹو پوائنٹو کی جانب سے میں ہوں اسلام مغل پروگرام کا نام ہے اتوار کتوار اور آج میں موجود ہوں العظیم مادر سکول جو کہ چاکرہ روڈ راولپنڈی کینٹ میں واقع ہے اس وقت اور میرے سامنے تین بچیاں کھڑی ہیں ماشاءاللہ آپ کا نام بیٹا کیا ہے میرا نام فضل نور ہے فضل نور اور آپ کا نام مہنور مہنور آپ کا نام ملائکہ ملائکہ اچھا یہ ملائکہ ملائکہ کس کو کہتے ہیں آپ کو پتے ہیں اس کے معنی کیا ہے فرشتہ 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 فرشتے یعنی ملائکہ جمع کا سیگھا ہے فرشتہ کو ملک کہتے ہیں عربی میں اور ملائکہ فرشتے ٹھیک ہے آپ نے بہت سے فرشتے ہو اچھا کیا سنائیں گے آپ لوگ نات ماشاءاللہ سنائیے جی جشنی آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ جبکہ سرکار تشریف لانے لگے بھورو غلمان بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی اے حلیمہ تیری گود میں آگئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ جشنی آمد رسول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ چہرائے مصطفہ جب دیکھایا گیا چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی آمینہ بی بھی سب سے یہ کہنے لگی دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ جشنی آمد رسول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ شادی آنے حوشی کے بجائے گئے شادی کے نغمے سب کو سنائے گئے ہر طرف شور سلِ اللہ ہو گیا آج پیدا حبیبِ حُدہ ہو گیا پھر تو جپریل نے بھی یہ اعلان کیا یہ حُدہ کے ہے رسول اللہ ہی اللہ جشنی آمد رسول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی بیٹا جی آہ یہ تو بہت چھوٹی بچی ہے میرا خیال میں میرے تو مجھے نظر بھی نہیں آ رہی اچھا یہ کھڑی ہے ٹھیک اچھا آپ کا نام کیا ہے بیٹا اسمہ پروین اسمہ پروین اور آپ کا نام ارم منظور ارم منظور اچھا کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں کلاس ٹو آپ بھی کلاس ٹو میں تو پھر آپ دونوں کو ملاک تو کلاس ٹو ہو گئی اچھا یہ بتاؤ کہ کیا سنا رہی نظمہ نغمہ نظمہ نظمہ تو نہیں ہوتا نغمہ ہوتا ہے اچھا ملی نغمہ سنائیں گے ملی نغمہ سنائیں گے اچھا سنائیے پھر دل دل پاکستان جا جا پاکستان ایسی زمین اور آسمان ان کے سیوہ جانا کہاں بڑھتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ کاریوہ دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان ماشاءاللہ 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 دل دل پاکستان جا جا پاکستان بھئی بہت اچھا اور خوبصورت آپ نے ہمیں ملی نقمہ سنائے ٹھیک ہے اوکی جی بیٹا آپ کا نام کیا ہے عبداللہ شاہد عبداللہ شاہد اور آپ کا نام حمزہ دنان کون سی کلاس میں پڑھتے ہو فائف آپ بھی فائف اچھا اچھا کیا سنا رہے ہیں قرآن قرآن کی نظم قرآن کی نظم یعنی قرآن کی عظمت قرآن سے مطلق ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سنائے اللہ ہے تو دکھا دے کرشما قرآن کا بندوں کے واسطے ہے سہارا قرآن کا سن لے تجھے بتاتا ہوں طاقت قرآن کی تو جانتا نہیں ہے حقیقت قرآن کی ملتان میں رہتی تھی کلہ ہی کی پیاری اور اس کے ساتھ رہتی تھی ایک ننی نواسی ہر روز وہ کرتی تھی تلاوت قرآن کی وہ حافظ قرآن تھی نانی کی جانتی بخشان تھا اسے جو یہ تفاق قرآن کا اللہ ہے تو دکھا دے کرشما قرآن کا ماں باپ کی دولت اس ورسے میں ملی تھی تھے اس کے تین چلچانیت ان کی بری تھی ایک رات ان کے گھر میں سے چپکے سے آگئے اور اس کا مودبا کرو جنگل میں لے گئے بچی کو ظالموں نے زمین پر پٹھا دیا بولے تیرے ماں باپ کو ہم نے قتل کیا اب تیری قبر خود کر تجھے سنائیں گے اور تیری آیدات پر قبضہ جمائیں گے اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ پڑھنے لگی قرآن کی آیت کو بار بار کرنے لگی اللہ کی رحمت کا انتظار جیسے ہی وار کرنے کو تلوار اٹھایا ویسے ہی ایک شیر نے ان پر چڑھا دیا بدوں کے چیڑ پار کر وئی ختم کیا وہ شیر کی شکل میں فرشتہ خدا کا تھا وہ کیا مٹے گا اس پر سایا قرآن کا اللہ ہے تو دکھا دے کرشمہ قرآن کا اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ میرے اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پروگرام کا نام ہے اتوار کتوار اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج میں موجود ہوں العظیم مادل سکول میں جو کہ چاکرہ روڈ پر واقع ہے اور اس وقت میرے سامنے موجود ہیں اسکول کے پرنسپل جناب خاجہ سرمت صاحب اسلام علیکم خاجہ صاحب والیکم السلام جناب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے توسط سے آپ کا جو چینل ہے ایف ایم وانوٹو پوائنٹ ٹو جو کہ رفع یونیورسٹی کے زیرے تمام اپنی خدمات سر انجام دے رہے اسلام صاحب سب سے پہلے ہم آپ سے بھی اور آپ کے ادارے سے بھی یہ بھی شکوا کریں گے کہ ہم بہت عرصے سے انتظار کر رہے تھے کہ آپ ہمارے بلکل قریب ہیں آپ کا یونیورسٹی لیکن آپ کی نظر ہم جیسے اداروں پہ نہیں پڑی جو کہ اصل کام کر رہے ہیں لیکن آپ آئے آپ کا بہت شکریہ میں ذاتی طور پہ بھی کئی دفعہ آپ کے پروگرامز میں نے دیکھے ہیں خاص طور پہ ریڈیو پہ ڈیورنگ ڈرائیونگ خصوصاً موکہ ملتا ہے تو چینل جب آن کرتے ہیں یا گھر میں بچے بھی سنتے ہیں تعلیمی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا آپ کا یہ پروگرام ہے اویرنیس کے حوالے سے اور ان اداروں کے حوالے سے جن کے اوپر وہ چکا چوند نہیں ہیں بڑے نام نہیں ہیں لیکن آپ وہاں جا کے ان بچوں کی جو پوشیدہ صلاحیتیں ہیں انہیں اجاگر کرنے کے لیے آپ لوگ ان کو موقع فرہم کرتے ہیں میں ہاں ایک ضرور ذکر کروں گا میں نے ایک دو مرتبہ آپ کے پروگرام میں کوئی کریکٹر ہے ایک چاچا لبا کے حوالے سے تو بڑا جو ہے آپ کے ہی چینل کا ہے نا جی 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 ایف ایم ریڈیو کا یہ ہاں وہ اس کے حوالے سے بڑی اچھی مجھے ایک دو چیزیں سننے میں بڑی کرییٹیوٹی تھی اس کے اندر اور ایک کوئی ٹاپک تھا معاشرتی حوالے سے اس پہ گفتگو تھی تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ بلکل خوشک ماہو ٹاپک سے ہٹ کر تھوڑی سی کامیڈی بھی تھی اس میں وہ بھی مجھے اچھی لگی بہرحال آپ جو سوال کرنا چاہتے ہیں تعلیم کے حوالے سے آپ وہ کیجئے میں کوشش کروں گا کہ اپنی دانشت کے مطابق جو اس کا جواب دیں جی بہت شکریہ خادر صاحب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ ایف ایم ریڈیو ہمارا سنتے ہیں اور بڑی درچسپی سے سنتے ہیں آپ نے ذکر کیا آپ نے تعریف کی بہت شکریہ اچھا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ آپ کے سکول اور دوسرے سکول جو ہے اور بھی بہت سے سکول کیا فرق سمجھتے ہیں آپ اسلام صاحب سکول کا تصور جو ہے وہ ذہن میں آتے ہی ایڈوکیشن کا تعلیم وہ تربیت کا دیا جانا جو ہے وہ سامنے آتا ہے عام طور پر سکولوں کو یہی سمجھا جاتا ہے کہ سب چاہے وہ بڑے سکول ہیں چاہے وہ چھوٹے سکول ہیں تو ایک جیسا ہی ماحول ہوگا ان کے اندر ایک جیسی تعلیم دی جا رہی میں تھوڑا سا آپ کے ادارے سے تھوڑا سا ٹائم لے کر تھوڑا بیک گراؤنڈ بتاؤں گا تاکہ اس سکول کا آپ نے سپیسیفک کوسچن کیا ہے کہ فرق کیا ہے ہمارا یہ لزی مارڈل سکول چاکرہ روڈ جو امیر حمزہ کالونی میں ہیں گزشتہ پچیس سال سے یہاں تعلیمی خدمات سر انجام دے رہا ہے جی جی اور ہم جب یہاں اس علاقے میں یہ ہمارے کینٹ کا چوڑ اور چاکرہ اور مسریال روڈ اس علاقے کے سنگم میں یہ واقعہ ہے ہمارا سکول تو جب ہم یہاں پہ آئے تو اس علاقے کو دہی علاقہ آج سے بیس پچیس سال پہلے اب تو بہت آبادی ہو گئی ہے لیکن دہی علاقے کے طور پر کنسیڈر کیا جاتا تھا اور ایک بڑی آپ کو میں لطف کی بات بتاؤں کہ جب ہم نے انیس سو بانوے میں یہاں پہ سکول کھولا تو یہاں پہ لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کیونکہ ایک دھیاتی ماحول تھا اور نئی نئی آبادی لوگ کالونیاں بن رہی تھیں یہاں پہ تو لڑکیوں کی تعلیم کی طرف کوئی جو ہے وہ رغبت نہیں تھی لوگوں کی جب ہم نے سکول پہلی مرتبہ جب یہاں سے داخلے گئے ہیں میٹرک کے تو آپ کو سنکر حیرت ہوگی کہ صرف ایک بچی جس کا نام ابھی بھی مجھے یاد ہے تنویر نام تھا تو اس ایک بچی کا میٹرک کا جو ہے وہ بورڈ کا داخلہ یہاں سے گیا اچھا اچھا ماشاء تو اس کے بعد آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد جو ہمارے سکول کے خدمات ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں سے اب جتنے بھی ارد گرد چھوٹے بڑے جتنے بھی سکول ہیں ہر ایک سکول میں کم از کم ایک بچی جو ہے عظیم مارڈل سکول کی ضرور بیسیت ٹیچر جو ہے وہاں پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہوگی اچھا اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ اتنی لڑکیوں کی ایجوکیشن کی طرف جو ہے پہلا سٹیپ تھا اور دوسری جو ہرڈلز تھی ان ہرڈلز میں سے یہ تھا کہ ٹیچنگ سٹاف اویلیبل نہیں تھا ہمیں ٹیچنگ سٹاف جو ہے وہ شہر کے علاقے سے جو ہے اپنی ٹرانسپورٹ مہیا کر کے وہاں سے بچیوں کو لانا پڑتا تھا یہاں پہ بیسے ٹیچر جو کام کر رہے تھی کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ فی میل ٹیچر اویلیبل نہیں تھی اور اب اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں بچیاں جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں باہر سے بھی لوگ آئے ہیں تو یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وی آر دی پانیر ہم وہ بانی ہیں جنہوں نے اس علاقے کے اندر بچیوں کی تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دی یہ وہ امتیازی آپ نے کہا کہ فرق کیا دوسرے سکولوں میں دوسری بات جو بہت امپورٹنڈ تھی جو ہمارے ایجوکیشن سیکٹر کے اندر بہت بڑی نیشنل لیول پہ بھی پرابلم ہے ہمارا یہ جو علاقہ ہے یہ یہاں پہ زیادہ لیبر محنت کش ہنر مند لوگوں کا یہ علاقہ تھا اور یہاں پہ لوگوں کی اتنی گنجائش نہیں تھی کہ وہ بہت اچھے سکولوں میں مال روڈ سے دوسری سائیڈ پہ جو سکول ہیں ان میں بچوں کو لے کر جاتے لوکلی ہم گھر گھر میں گئے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا کہ بچوں کو آپ بھیجیں کم فیسیز کے اوپر ایک مشن کے طور پر ایز مشنری ہم نے جو ہے وہ کام کیا اور لوگوں کو کائل کیا اس بات کے اوپر کہ وہ بچوں کو یہاں پہ لے کر آئیں تو بلکل نومینل ایک ٹوکن منی کے طور پر جو ہے ان سے فیس لی اور اس میں کوشش کی کہ بچوں کو اچھی تعلیم دی جا سکے آج آپ نے دیکھا ہے آپ نے بہت سکولوں کا بھی وزٹ آج کیا ہے کہ بہت سے سکول ہیں بڑے نام والے چینج جن کی ہیں بڑی بڑی وہ بھی یہاں پہ سکول موجود ہیں لیکن الحمدللہ ہم نے یہاں پہ پہلی اینٹ رکھی اور اس کے بعد آج یہاں پہ ایڈوکیشن کا میار ہماری ہماری کوشش یہ تھی کہ کوئنٹی کے اوپر توجہ نہ دی جائے کوئلٹی کے اوپر توجہ دی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور وہ ایک اینٹ آج ایک عمارت بن چکی وہ ایک عمارت آپ کے سامنے ابھی بچوں نے پرفارم کی ہے آپ کے سامنے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ لیول حالانکہ ابھی بھی یہاں پہ ماحول کا شہری ماحول اس میں آپ کو فرق لگے گا بنیادی سہولتوں کا فقدان ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے کوشش کی کہ ہم ایک بہتر ایک فرق اس میں لے سکے اچھا یہ بتائیں ایک اچھے تعلیمی دارے کی کیا خوبیہ ہوتی ہے اسلام صاحب اچھے تعلیمی دارے اور برے تعلیمی دارے کی بات نہیں ہے بیسیکلی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ والدین ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے تین آپ کو پتہ ہے کلاسز ہے ایک بلکل لور کلاس ہے میڈل کلاس ہے اور ایک اپر کلاس ہے یہاں پہ ہمارے علاقے کے اندر چونکہ محنت کا شہنرمند لوگ زیادہ ہیں یہاں پہ لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بچے تعلیم بھی حاصل کریں لیکن ایک بلکل محدود وسائل کے اندر سکول کے اندر بچے کو داخل کروانا ہے ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے جو پیرنٹس ہمارے پاس بھی آتے ہیں ہم نے انہیں کہا ہے کہ آپ کم از کم چاہے وہ سو روپیہ فیس والا سکول ہے چاہے ہزار والا ہزار روپیہ فیس مہانہ والا فیس ہے چاہے چار ہزار والا ہے آپ کم از کم خدا کے لیے جب بچوں کو آپ داخل کروانے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ اچھی طرح اپنی تسلی کر لیں یہ دیکھیں کہ جس جگہ جس کے حوالے آپ اپنا بچہ کر رہے ہیں کیا وہ اس قابل بھی ہیں کہ آپ کے بچے کو آگے آٹھ دس سال وہ اچھی تعلیم دے سکتے ہیں کیا اس سکول کا ماحول جو ہے وہ اس قابل ہے کیا سانس لینے کے لیے بچے اس سکول کی فضاء اتنی سازگار ہے کہ بچہ سانس لے سکتا ہے کھیلنے کے لیے اس کے پاس ماحول ہے وہاں پہ کچھ سہولت موجود ہے یہاں پہ اکثر بزنس بنا لیا ہے لوگوں نے ایک جیسے پراپرٹی ڈیلنگ ہے ہر ایک نے ایک دکان کھول لی ہے اسی طرح سکول کا بھی دو دو کمروں تین تین کمروں پر مشتمل چھوٹے چھوٹے فلیٹس کے اندر لوگوں نے بورڈ لگا کر سکول کھول لیا اور پیرنٹس صرف اس کا نام پڑھ لے تھے سکول ہے بچے کو اس کی دہلیس سے اندر چھوڑ دیتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس بچے کا کیا حشر ہوگا اصل تو تعلیم کا اس وقت پتہ لگتا ہے جب آر دس سال کے بعد بچہ جو ہے وہ بورڈ کے امتحانات دینے کے لیے جاتا ہے جب وہ بورڈ کے امتحانات دینے کے لیے جاتا ہے اور اس کا ریزلٹ بالکل زیرو بٹا زیرو آتا ہے کیونکہ سکول جو پرائیویٹ سیکٹر ہے جس پہ آپ کام زیادہ کر رہے ہیں جے جے پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ بچوں کو بغیر وجہ کے آٹھویں کلاس تک جو ہے پروموٹ کرتا رہتا ہے کوئی پوچھنے والا ان کو نہیں ہے نہ ان کا کوئی اس طرح کا میار ہوتا ہے اصل تو جو ان کے اوپر چیک آتا ہے جو ان کا امتحان آتا ہے وہ اس وقت آتا ہے کہ جب بچہ میٹرک کے پیپر دیتا ہے تب پتہ لگتا ہے کہ آٹھ یا دس سال جو انہوں نے انویسٹمنٹ اپنے بچے کے اوپر کی اس کا وقت لگا ان کا پیسہ لگا اس نے کوئی ریزلٹ بھی دیا آگے نہیں اور دوسری بڑی امپارٹنٹ بات آپ کو میں بتاؤں جے جے کہ ہمارے ملک میں یہ عداد و شمار ہیں کہ تقریباً ساٹھ پرسنٹ بچے جو ہیں وہ نومی دسمی کلا بورڈ کے امتحانات دینے کے بعد سکول چھوڑ جاتے ہیں اچھا جی اس کی بنیادی وجہ یہی جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ بچے پہلے ساتھ آٹھ سال تو ان اداروں میں چلتے رہتے ہیں چھپے رہتے ہیں ان کی پراغرس بھی سامنے نہیں آتی لیکن جب وہ بورڈ میں انڈیپنڈنٹ ایک ایکزیم دینے پہلی دفعہ جاتے ہیں تو اس سکول کی کلی کھل جاتی ہے کہ انہوں نے جو کچھ اسے پڑھایا ہے وہ تو یہ سامنے آ گیا وہ ریزلٹ سامنے آ جاتا ہے وہ ریزلٹ سامنے آ جاتا ہے اور اس میں وہ بچہ دل برداشتہ ہو کر دو تین مرتبہ سپلی آتی ہے بچی ہے یا بچہ ہے اور پیرنٹس کے پاس بورڈ کے جو داخلوں کی فیس ہے چار چار پانچ پانچ ہزار روپیہ وہ دینے کی سکت نہیں ہوتی کہ تقریباً 50 to 60% ایسے پاکستان میں بچے ہیں جو کہ میٹرک کی تعلیم کے بعد یعنی امتحان دینے کے بعد ناکامیاب ہونے کے بعد جو ہے وہ تعلیم چھوڑ دے اس لیے پیرنٹس کو چاہیے میری ایڈوائز آپ کے چینل کے تھو یہ ہے جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں اس کی بھی تبلیغ کریں اپنے چینل کے تھو کہ جب وہ بچے کو کسی پرائیویٹ کسی بھی سکول کے اندر گورنمنٹ ہے پرائیویٹ ہے داخل کروانے جا رہے ہیں تو خدارہ جب وہ بچہ آٹھویں ساتھویں کلاس میں جائے تو اس وقت بہت کانشیس ہو جائیں اس وقت وہ اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھیں پیرنٹس کے ساتھ میٹنگ کریں اگر وہ سمجھتے ہیں اس کو سیکنڈ اپینین لینی ہے تو اور کسی پڑھے لکھے شخص سے ان کی کافیاں کتابیں ان کی جو طریقہ نصاب ہے ان کا وہ چیک کروائیں کہ کیا اس سٹیج پر آ کر ہمارا بچہ اس تعلیمی دارے سے ٹھیک تعلیم حاصل کر رہے یا اس کا میار کیا ہے اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ان کو یہ تجویز دیتا ہے کہ نہیں یہ بچہ تو بورڈ کے امتحانات کے حساب سے جو ہے اس کی تیاری نہیں ہے تو اس وقت وہ کوئی فیصلہ کریں اور وہاں پہ اس کو گیٹ لگائیں وہاں پہ اسے روکیں اور اس بچے کے لیے بہتر تعلیمی محول یا بہتر کوئی انتظام کریں ورنہ وہی ہوگا کہ وہ بچہ دو چار سال سپلیاں لینے کے بعد آخر کار وہ کسی خراد کی دکان پہ یا کسی جگہ سیلزمین ہوگا بچوں کی والدین کی جو خواہش تھی جب اسے پلے گروپیا نرسری میں کروایا تھا کہ بچہ ہمارا بڑا ہو کر اعلیم حاصل کرے گا یا اچھی ملازمت حاصل کرے گا وہ ان کی خواہشات کے محل چکنا چور ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ کوشش کی آپ نے کہا کہ آپ میں اور اس میں فرق کیا ہے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ میٹرک کا جو خصوصاً نائٹ کا بھی بورڈ کا ہوتا ہے ٹینٹ کا بھی بورڈ کا ایکزیم ہوتا ہے وہاں پہ بہت زیادہ محنت کی جائے اور الحمدللہ ہم نے علاقے میں ریزلٹ بھی دیا ہے آپ سروے کرتے ہیں سکولوں سے مختلف والدین سے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں ہم کوشش کر ہم نے شروع سے پچیس سالوں میں کوشش کی ہے اور بہت بڑی تعداد میں آیا بچے اور بچیوں نے جو ہے وہ باشا اللہ یہ بات آپ نے بہت اچھی کی کہ بنیادی جو بنیادی طور پر یعنی کہ بنیاد جس کی اچھی ہو وہ امارت آگے جا کر بھی ٹھیک ہوتی ہے جو دیوار ہی ہم ریت پر رکھیں تو آگے اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا بہت اچھی بات کیا آپ نے اچھا یہ بتائیں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ قوم کلاس روم میں بنتی ہے آپ کا کیا خیال ہے بلکل درست آپ نے فرمایا ہے اس کو تھوڑا سا اگر تاریخی حوالے سے تھوڑا سا پیچھے کی طرف لے جائیں اور ایک کوڑ اور کر دیتا ہوں میں بات کہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ بچے کی پہلی تربیتگاہ ماں کی گود ہے یہ جی اسی کی ایڈوانس شکل جو ہے کہ بچے کی جو دوسری تربیتگاہ ہے وہ اس کا کلاس روم ہے دیکھیں جو بچہ آج تو بچہ جو ہے وہ تین ساڑے تین سال کا بچہ جو ہے وہ پیرنٹس اس کو سکول میں داخل کروا دیتے ہیں اب وہ ایک ماں کی گود سے اتر کر اس تربیتگاہ سے اتر کر وہ دوسری ماں جو ٹیچر کی شکل میں اس کی روحانی ماں ہے اس کی گود میں چلا جاتا ہے اور وہ گود کہاں پہ ہے وہ کلاس روم ہے اب سارے کا سارا برڈن جو ہے وہ شفٹ ہو جاتا ہے اس ماں کی طرف اس کلاس روم کی طرف جس میں اس بچے کو بھیجا گیا اگر اب وہاں کی ریکوائرمنٹ کیا ہے وہاں پہ دیکھنا ہے ہمارے ہاں سسٹمی اولٹ ہے ہمارے ہاں جو سب سے جو ہے وہ کم تربیت یافتہ ہے انکوالیفائیڈ ہے اس کی تعلیم بھی کم ہے اسے چھوٹی ابتدائی کلاسیں جو ہیں پلے گروپ نرسری اور اس میں ان کلاسز میں ٹیچر بھرتی کر دیا جاتا ہے یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا حالانکہ کیونکہ وہ کلاس روم آپ کے اس ٹوپک کے مطابق تربیتگاہ ہے اسی سے کمیں بنتی ہیں وہ بیس ہے اگر ہمیں یہ چاہیے اداروں کو کہ ان کلاسز کے اندر پلے گروپ نرسری پریپ ون کلاس ٹو کلاس سب سے زیادہ کولیفائیڈ جو ٹیچر ہیں وہ ان کلاسز میں ہونی چاہیے جتنی کولیفائیڈ ہوں گی جتنی ماہر ہوں گی جتنی شفیق ہوں گی جتنے اچھے انہوں نے کورسز کیے ہوں گے کینڈر گارڈنز یا دوسری کورسز جو ہوتے مانٹسری وغیرہ کے اتنی اچھے ان بچوں کی بیس بنے گی وہ بیج آپ نے اس کلاس میں بویا ہے وہی سے وہ ایک تناور درخت بنے گا اور یہی پہ لیک کرتا ہے ہمارے ہاں دنیا بر میں آپ جہاں جہاں بھی دیکھیں خاص طور پر موڈرن کنٹریز کے اندر ڈیویلپ کنٹریز کے اندر ایک اور کنسپٹ آیا اچھا پہلے یہ کنسپٹ تھا کہ چھوٹا جو بچہ ہے ففت کلاس تک سکھت کلاس پرائمری سیکشن میں ان پر اتنا بوجھ نہ ڈالا جائے اس لیے کہ بہت اور برڈن ہو جاتا ہے وہ بچہ اس کے اوپر کورس کا اس کے اوپر دیگر چیزوں کا زور اب اس کے اگینسٹ ایک نیا تیسز آیا ہے خاص طور پر جاپان میں اس کو جو ہے وہ ایمپلیمنٹیشن اس کی کی گئی ہے وہ یہ آیا ہے کہ چھوٹی کلاسز میں بچوں پہ زیادہ بوجھ ڈالا جائے ان کے اندر پیکنگ ابیلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے جون جون بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے اندر پیکنگ ابیلٹی جو ہے یاداش کی وہ کم ہوتی جاتی ہے پھر جون وہ گروہ کرتا ہے جتنا بچہ چھوٹا ہوتا ہے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو حفظ کرایا جاتا ہے بچوں کو قرآن پاک وہ چھوٹی عمر میں اس کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے بلکہ یاد رہے اچھی طرح کوئی بچہ جو ہے وہ یہ نہیں کہ میٹرک کے بعد اس کو حفظ کرایا جاتا ہے بلکہ اسے چھوٹی کلاسز میں چھوٹی عمر میں لیا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر وہ عبیلٹی جو آج سے سولہ سو سال پہلے اسلام نے وہ جو کنسپٹ دیا کہ یہ عبیلٹی موجود ہے حفظ کرنے کی اور قرآن تیس پارے بچہ حفظ کر لیتا ہے اتنا بڑا وزن اتنی بڑی ذمہ داری وہ اس کو زیر زبر پیش کے ساتھ حفظ کر لیتا ہے اسی طرح ہم یہ جو ایڈوکیشن چال رہی تھی اس میں یہ تھا کہ بچے کے اوپر نے اتنا بوجھ نہیں ڈالنا ٹھیک ہے جی لیکن اب جدید ریسرچ وہ یہ آئی ہے کہ ان اس لیے یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نرسری پریپ پلے گروپ ون ٹو کلاس میں موسٹ کوالیفائیڈ ٹیچر ہونے چاہیے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ اس ایج کے اندر وہ سکھا سکیں اگر وہ ان کی وہاں بنیاد اچھی بنا دیں گے تو وہ خود بخود ایک تناور درخت بن جائے گا لیکن اگر بچہ وہاں ڈھر گیا ایک ایک ان ایکسپیرینسٹ جو ہے وہ ٹیچر ہے میل ہے یا فی میل ہے اس کی ناتجربہ کاری کی وجہ سے پہلے دو چار سال میں بچے کی جو اس کے ہیڈن ابیلٹیز ہیں وہ اس کو ریکور نہیں کر اس کو ڈسکور نہیں کر سکا اس کو سامنے نہیں لا سکا تو وہ ہمیشہ کے لیے اس کی ابیلٹیز رہ جائیں گی اور وہیں سے وہ بچہ جو ہے وہ ایک ڈسپائنٹمنٹ کے اندر چلا جائے گا کئی بچے آپ نے یہ دیکھے ہیں کہ چھوٹی عمر میں پھر اسکولوں سے بھاگ جاتے ہیں یا سکول جانا ایک ناخشکواری کا عمل ہے ہاں جی بلکل اچھا خیجہ صاحب بہت قیمتی باتیں اور قیمتی مشورے آپ نے دیئے ہیں آخر میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ نسابی سرکرمیوں کے علاوہ کچھ اور بھی سرکرمیاں آپ کے یہاں بھی موجود ہیں میں بلکل اس ٹائم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صرف ایک بات اور میں ایڈ کرنے سے پہلے جی جی وہ آپ کی بات جو ہے مغل صاحب بتا اس کا جواب دینے سے پہلے ایک بات اور جو رہ گئی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ جی رشایت فرمائی وہ یہ تھا کہ سکول کی تو یہ ذمہ داریاں ہو گئی والدین کی بھی کیا ذمہ داری کچھ والدین کی بھی ذمہ داریاں ہیں دیکھیں والدین یہ سمجھتے ہیں چھوٹے سکولوں میں یعنی جو کم فیس والے ہیں یا زیادہ جو نام والے ہیں دونوں جگہ پہ والدین کی ایک سائیکی ہے ہمارے ہیں زیادہ ہو گئی وہ یہ کہ بچے کو انہوں نے داخلہ کرا دیا چاہے پچیس ہزار روپے فیس اس کی دے دیا چاہے پانچ سو روپے فیس دے دیا اور وہ بچہ جو ہے وہ سکول نہیں کرنا حالانکہ یہ کنسیپٹ بلکل غلط ہے دیکھیں جیسے کہ آپ نے پہلا سوال کیا تھا کہ سکول جو ہے وہ اس کی کلاس روم جو ہے کوموں کی جو ہے تربیتگاہ ہے وہاں سے کومیں بنتی ہیں اسی طرح گھر کی جو تربیت ہے اس سے ہی اس سے ہی طالب علم بنتا ہے اس سے ہی وہ اچھا طالب علم بنتا ہے اس سے ہی اچھا فرد بنتا ہے اچھا انسان بنتا ہے شہری بنتا ہے ایک گوڈ سٹیزن اور لائل سٹیزن جو ہے وہ ملک و قوم کی خدمت انجام دے سکتے لیکن ہمارے ہاں جو چیز جس میں ایک سکم پایا جا رہا ہے خامی پایا جا رہی ہے وہ گھر کی تربیت ہے گھر کے اگر آپ ایک بہت قیمتی فیز دے کر زیادہ فیز دے کر سکول میں بھی داخل کروا دیتے ہیں بچے کو لیکن گھر کی تربیت نہیں ہے گھر میں نہ زبان کا خیال رکھا جا رہا ہے نہ تربیت کا خیال رکھا جا رہا ہے خصوصا ان والدین سے میں مخاطب ہوں کہ جو آپس کے ان کے ازدواجی جھگڑے ہیں معاشی ہیں یا کوئی گھر کی معاملات ہیں وہ بچوں کے سامنے ڈسکس ہو رہے ہیں خامد جو ہے وہ بیوی کو گالی گلوج کر رہے ہیں مار رہے ہیں یہ بچے کی جتنی بھی قیمتی آپ اسے تعلیم دلوا دیں جب وہ گھر میں جا کر سوچتا کہ یہ جو کچھ میں آوازیں سن رہا ہوں یا باتیں سن رہا ہوں یہ تو میرے لساب میں موجود نہیں نہیں ہے بالکل ایک کنٹرڈکٹری چیزیں آ جاتی ہیں ہم یہاں پہ اس کو تعلیمی ادارے جتنا بھی اچھا پڑھائیں گھر میں جا کر اگر اس کی زبان ہی مختلف ہو جائے گی اس میں تہذیب ہی نہیں ہوگی اس میں تربیت ہی نہیں ہوگی اس میں رکھ رکھاؤ ہی نہیں ہوگا اس میں کوئی اس کا گھر کا ڈسپلن ہی نہیں ہوگا تو وہ بچہ اتنی قیمتی تعلیم اس کی ضائع ہو جائے گی وہ باہر آ کے پھر گلی محلے میں وہ اسی قسم کا کردار بن جائے گا یعنی آپ کا سوری آپ کا مطلب یہ ہے کہ ان والدین کو بھی سکول میں داہل کیا جائے اور ان کی بھی تربیت کی جائے ان کی تربیت یہ تو آپ دیکھیں اعلیٰ اچھے معاشروں میں تربیت یافتہ جو تہذیب یافتہ معاشرے ماں بقاعدہ جو ہے منتھلی ٹیچرز کی بھی ٹریننگ کے پیرٹس کی بھی ٹریننگ کے اور ان کی ایجوکیشن کے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ کیسے ہمارے ہیں وہ نہیں ہیں بدقسمتی سے یہ ایک چپٹر بیچ میں ہے ہی نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ جب بچہ یہاں سے سکول سے گھر چلا گیا ہے اس کا کوئی ٹائم ٹیبل بنائیں یہ نہیں کہ آپ اسے شترے بے مہار کی طرح چھوڑ دیں وہ ٹی وی دیکھ رہے تو چھے چھے گھنٹے ٹی وی دیکھ رہے وہ کسی اور ایکٹیویٹی میں ہے بچے نے تھوڑا سا سویرے اگر کوئی نہ آنے کی خواہش کا کوئی ظاہر کیا تو آپ نے اسے سپورٹ کیا اور دو دو تین تین چھوٹیاں کروا لیے اسے تو یہ گھر کا ایک ماحول جو ہے نا وہ بڑا بنیادی حیثیت رکھتا ہے خاص طور پر اس کی تربیت کے حوالے سے آپ کی گفتگو کے حوالے سے آپ کی لینگویج کے حوالے سے آپ کا جو طرز معاشرت ہے تمدن ہے تہذیب ہے گھر کی وہ بچے کے اوپر بڑا افیکٹ کرتی ہے یہ آپ کا پہلا ایک سوال تھا دوسرا آپ کا جو آخری ہے وہ یہ تھا کہ کیا غیر نصابی سرگرمیاں بھی ضرور ہیں میں نے اسی پہ پہلے پوائنٹ آؤٹ کی ہے غیر نصابی سرگرمیاں دیگر سرگرمیاں اسی وقت اسلم صاحب ممکن ہیں جب سکول بقائدہ ایک سپیسیفکیشن کے مطابق ہمارے بنیں گے جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ یہاں پہ دو دو تین تین کمروں کے اندر جو ہے وہ سکول ہے میٹرک تک نہ بچوں کو بیٹھنے کی جگہ ہے نہ سانس لینے کی ہے نہ کوئی کھیل کا میدان ہے نہ کوئی ان کی اور ایکٹیوٹیز ممکن ہیں جو بچہ وہاں پہ آپ داخل کروا کے آپ کے لئے ضروری ہے کہ جب آپ بچے کو کسی سکول میں جلیں گورنمنٹ سکولوں میں تھوڑی سی سپیس ہوتی ہے کئی جگہ پہ پرائیویٹ میں نہیں پرائیویٹ میں بہت کم جب آپ بچے کو داخل کرانے جا رہے ہیں تو کم از کم خدا کے لئے یہ تو دیکھ لیں اس سکول کا وزٹ تو کر لیں کہ آپ کا بچہ کس جگہ بیٹھے گا ہم نے یہ سہولت مہیا کی ہے ہمارے پاس شروع سے ہے آپ نے دیکھا ہے باہر کھیل کا پورا جو ہے سسٹم موجود ہے آپ یہاں بیٹھیں آپ کی بیک سائیڈ کے اوپر کھیلوں کا سامان جو ہے وہ موجود ہے یہ نصابی اور غیر نصابی سرگرمیاں جو ہیں جب تک کریکلر ایکسٹرا کریکلر ایکٹیویٹیز جب تک کسی سکول کے اس میں شامل نہیں ہوں گی نصاب میں اس کے کورس میں تب تک وہ بچہ جو ہے ایک بہتر ماحول میں تربیت نہیں پاس یہ بھی بالکل ضروری ہے لیکن میری مراد جو ہے وہ کچھ ایسی اخلاقی قدروں کی طرف ہے جیسا کہ میں سمجھ دوں کہ سکولوں کو آج کل ڈرائوینگ کی کچھ اویرنس دینی چاہیے پھر اس کے سچ بولنا چاہیے اور دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے اور یہ جو جزنی ہمارے ہاں بہت سی ایسی خرابیاں پائی جاتی ہے خاص طور پر ٹریفک میں شروع سے اس کے بارے میں کچھ بتائی نہیں جاتا کہ بھئی کیا ہمارے کچھ اخلاقی قدریں کیا ہیں ہمیں کیسے گاڑی چلانی چاہیے تو میں سمجھ دوں سکولوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ شروع سے ہی ایک اچھے انسان اچھے مسلمان اور اچھے ڈرائیور بھی بنائیں اور اچھے انجینئر بنائیں اچھے ڈاکٹر بنائیں بے شک بے شک تیکھیں ابھی یہ بھی ایک کورس کی ایک خامی تھی ہماری جو گورنمنٹ کی طرف سے جاری کیا ہوا کورس ہے یا پرائیوٹ اداروں کا کورس ہے اس کے اندر یہ ایکٹیویٹ یہ جو چیزیں تھی یہ شامل ہی نہیں تھی اب جا کر ٹریفک کے اصولوں کے بارے میں یا ڈینگی کے مرض کے بارے میں کچھ چیزیں جو ہیں اس قسم کی جو ہمارے جس حساب کا پڑتا ہے وہ شامل کی گئی ہیں اس کے اندر نصاب میں بھی کوئی تبدیلی لا رہے ہیں ورنہ وہ گسہ پٹا پرانا سپورٹس کے سپورٹس تو ہے ہی ہے اس کے علاوہ جو مختلف مثلا جو آپ نے یہ ڈرائیونگ کا کیا فسٹیڈ ہے گرل گائیڈ ہے سکاوٹنگ ہے اس کے اوپر بچوں کو ایڈوکیٹ کیا جائے تاکہ ان کو اپنا ایک رول بھی پتا لگے جی بالکل اب میں نے ایک بچے سے کسی سے اچھی تعلیم یافتہ بچہ تھا اس سے میں نے یہ پوچھا کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ روڈ فیلو کس کو کہتے ہیں اچھا بی ایک ایک طالب علم روڈ فیلو کس کو کہتے ہیں تو بدکسمتی سے یہ روڈ فیلو کا لفظ ہی ہمارے نساب میں کسی جگہ پہ نہیں ہے اور روڈ فیلو میں نے کہا آپ موٹر سیکل چلاتے ہیں تو آپ کے آگے والا جو موٹر سیکل جا رہا ہے یا گاڑی جا رہی ہے نا وہ آپ کا روڈ فیلو ہے ویسے تو ہمارے ہاں کئی جگہ پہ روڈ ہی نہیں ہے فیلو فیلو کہاں سے ہوگا تو اس کے کیا حقوق ہیں آپ نے کیا خیال اس کا رکھنا ہے آپ نے اسے تنگ نہیں کرنا ہور نہیں بجانا یا آپ کی بہت ویلڈ کوسچن ہے کہ اچھا جب آپ نے باہر نکلنا ہے روڈ پر نکلنا ہے آپ نے سگنلز پہ جانا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو کوم جو ہے وہ تیس سیکنڈ اشارے پہ نہیں کھڑا ہو سکتی وہ اپنے قدموں پہ کیا کھڑا ہوگی بالکل ٹھیک ہے نا تو یہ سینس ان کے اندر دینا بہت ضروری ہے یہ جو کوسچن آپ مختلف جگہوں پہ آپ سے پہلے بھی آپ نے بتایا ڈسکشن میں آپ اٹھاتے ہیں سکولوں میں جا کر تاکہ ان میں اویر نیس آئے اور اس کے اوپر وہ کام کریں ہم خوش آمدید کہتے ہیں ان کوسچنز کو جو آپ نے ہمیں دیئے ہیں کہ یہ بھی بچوں کو بتائیں تو اس پہ ہم نے رکھا ہوا ہے اپنے نساب کے مطابق بھی اور غیر نسابی سرگرمیوں میں بھی ہم وقتاں فوقتاں یہ چیزیں بچوں کو بتاتے ہیں کہ آپ ایک اچھے شہری کی حیثیت سے آپ کی کیا ذمہ داری ہیں جی خاجہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا اور ہماری یہ دعا ہے کہ آپ کا یہ تعلیمی سفر جو ہے یہ جاری رہے اور یہ علم کا چراغ اسی طرح جلتا رہے اور دیئے سے دیا آگے جلتا رہے اسلام صاحب میں آپ کا بھی اور رفاہ یونیورسٹی سے جو یہ مشن شروع کیا گیا ہے ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور خواہش کرتا ہوں جب بھی آپ میری ایک تجویز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کچھ سکولوں کو باری باری ہمیں موقع دیں کہ ہم آپ کے یونیورسٹی میں آئیں بچوں کو وزٹ کروائیں تاکہ انہیں ابھی سے یونیورسٹی کے ایک محول بڑے کالج کے بڑے ادارے کے محول سے انہیں جیسے ہم ریڈیو سٹیشن میں لے کے جاتے ہیں بچوں کو تو یہ ہماری آپ کی انتظامیہ سے اور ڈریکٹر سے بھی یہ ریکویسٹ ہوگی کہ گاہے بگاہے بچوں کو موقع دیں تاکہ وہ بچے بڑے بچوں کو بھی دیکھ سکیں وہ کلاسوں میں کیسے بیٹھتے ہیں ٹیچر کیسے پڑھاتے ہیں تاکہ وہ بچوں کے اندر ایک کانفیڈنس لیول جو ہے اب مثلاً میٹرک کے بچے ہیں انہوں نے بعد میں یونیورسٹی میں جانا ہے کالج میں جانا ہے تو ہمیں مختلف دو دو چار چر سکولوں کو اگر آپ موقع دیں گے تو وہ انہیں ہم وزٹ کروائیں گے کہ یہ اپنا پروفیسر صاحب ہیں لیکچرر ہیں یہ ایسے پڑھاتے ہیں بچے ایسے بیٹھتے ہیں یہ لیبریری ہوتی ہے تو وہ آپ نزدیک ہیں یہ بھی ہمیں موقع دیں کہ بچوں کو بہت شکریہ آپ کی بہت اچھی تجویز ہے انشاءاللہ ہم اس پر بھی ضرور غور کریں گے آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ آج میں موجود ہوں العظیم مادل سکول جو کہ چاکرہ روڈ پر واقع ہے السلام علیکم بیٹا علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا کول منظور کول منظور اچھا آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں سیونت سیونت میں کیا سنا رہی ہیں میں آپ کو لطیفہ سنا ہوں گی لطیفہ سنا رہی ہیں یعنی آپ مجھے ہنسانہ چاہتی ہیں اچھا چلیں جی ہنسانے جی ایک بہت خوف آدمی روزانہ کیچن میں جاتا تھا اور چینی کا ڈبہ روزانہ کھولتا تھا اور بان کرتا تھا پتہ ہے کیوں سر کیونکہ ڈاوٹر نے اسے رکھا تھا کہ اپنا شگر ہزانہ چیک کرنے ہا 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 میری تو ہنسی نہیں رکھ رہی بھئی کیا بات ہے اچھا دوسرا لطیفہ کونس ہے ایک فقیر جایا تھا راستے میں اسے ایک توتلا آدمی ملانا وہ اسے بولتا ہے کہ مجھے کچھ دو تو وہ بولتا ہے تماتر کھا پھر بولتا ہے مجھے کچھ دو پھر وہ بولتا ہے تماتر کھا پھر بولتا ہے مجھے کچھ دو سے غصہ آگیا اس نے اسے اتنا مارا اتنا مارا پاس سے لوگو زیرت تھے اس نے بولا تم کیوں مار رہے اس پیچاری کو وہ بولتا ہے میرے پاس پیسے ہیں مجھے یہ بولتا ہے تماتر کھا تماتر کھا میرے اسے پیسے مانگنے میں تماتر کھا ہوں وہ بولتے ہیں کہ یہ تماتر کھا نہیں بول رہا یہ بول رہا ہے کما کے کھا کما کے کھا بھئی یہ تو واقعی بہت اچھے لطیفے تھے مجھے خود بھی ایک لطیفہ یاد آگیا ہے ایک موٹا سا آدمی تھا تو وہ ایک آدمی کو دوسری آدمی کو مار رہا تھا اس کی پٹائی کہا رہا تھا ایک اور تیسرا آکے کہتا ہے بھئی کیوں مارے اس کو تو وہ کہتا ہے اس نے مجھے نا پچھلے سال گینڈا کہا تھا تو کہتا ہے پھر اب کیوں مارے ہو کہتا ہے میں نے گینڈا آج دکھا ہے اچھا بہت شکریہ بیٹا بہت شکریہ جی جناب اب یہ دو بچے اور میرے سامنے کھڑے ہیں اس وقت اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور اوپر سے ٹائی بھی بہت اچھی پہنی ہوئی ہے کیا نام ہے بیٹا آپ کا محمد فیزان محمد فیزان آپ کا نام محمد موتسیم محمد موتسیم موتسیم وہ ہو بہت مشکل نام ہے میری بھی زبان پر نہیں چاڑ رہا تھا خیر چلو کبھی یاد ہو جے گا یہ نام لیکن ہے آپ بہت ویسے بہت پیارے ہو نام بھی اچھے ہی ہے کیا سنا رہے ہیں نات سنایئے جی جب رسولِ خدا جب رسولِ خدا مکہ میں گئے حجیوں نے پڑا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جب رسولِ خدا پانی میں گئے جب رسولِ خدا پانی میں گئے مچھلیوں نے پڑا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جب رسولِ خدا جنگل میں گئے جب رسولِ خدا جنگل میں گئے شیروں نے پڑا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جب رسولِ خدا پانی میں گئے پتھروں نے پڑا لا الہ الا اللہ جب رسولِ خدا اسمانوں میں گئے تاروں نے پڑا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جب رسول حدا مسجد میں گئے مسلمانوں نے پڑا لا الہ الا اللہ جب رسول حدا مکہ میں گئے حجیوں نے پڑا لا الہ الا اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ آج میں موجود ہوں العظیم مادل سکول جو کہ چاکرہ روڈ پر واقع ہے اس وقت میرے سب نے بہت ہی چھوٹی چھوٹی بچیاں جو انہیں وہ کھڑی ہیں اور میرا خیال ان کی تعداد بھی مجھے کوئی سات آٹھ لگ رہی ہیں اور ایسے لگ رہی ہیں کہ جیسے میں نے کوئی الہ الا سکول کھول لیا ہے یا پھر کسی کلاس روم کا ٹیچر بن گیا ہوں کیوں ہنس رہی ہیں آپ صحیح کہہ رہا ہوں میں اچھا کیا سنا کہہ رہی ہیں آپ کیا سنا رہی ہیں چھوٹی سی منی اچھا یہ پویم ہے کوئی جی جی سنائیے چھوٹی سی منی لارا بچنی پیرے وارے سون بے چام چماتے پوٹ میں ناسی میں پھٹی ہوں سا ٹوٹا ٹا ٹٹی ہوں چھوٹا ہے نیچے بے پی سوتا ہے سوتے سوتے پھوک لگتی خالو بیٹا مون پھلی مون پھلی میں دانا نے ہم تمہارے ماما نے ماما نے دلی مواصلہ اے دلی بلی مارا پنجا ماما ہو گیا گنجا ماما ہو گیا گنجا ماما ہو گیا گنجا واہ جی واہ ماشاء پوینکل پوینکل لیڈر سٹا ہاوار وینڈر وینڈیو آر آپ آبودہ ورسو ہائے لائی کڑای من اندسکائے واہ جی واہ یہ تو بڑا اچھا زبردست سکول آپ نے آج دکھایا سنایا جی اور یہ اس میں دیکھیں بچوں کا جو انٹریسٹ تھا خاص طور پر بچے ابھی بہت سے بچے ایسے تھے جو کہ کیوں میں کھڑے تھے ہم بھی کچھ سنانا چاہتے ہیں ہم بھی کوئی پڑھنا چاہتے ہیں تو کسی دن دوبارہ بچوں صرف یعنی اس وقت انٹریو بغیرہ نہ کریں کسی دن ان کے بچوں سے صرف کچھ اور چیزیں سن کر آجائیں ہاں جی بالکل ابھی بہت میں نے کہا وہ ٹائم جو تھا نا وہ ہمارے پاس کم ہوتا ہے ٹھیک تو میں نے کہا اتنا ٹائم نہیں ہے کہ پھر یہ ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ پھر سکول نہ چاہتے ہیں ہم دوبارہ صرف بچوں سے کچھ سن لیں جی کیونکہ ہم کسی کی وہ دلشکنی بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں نہیں کیا یہ پروگرام جو ہے نا جی ہے ہی بچوں کا بچوں کا اساتح سے اور اسے تو ہم ذرا سے ان کی اس کے لیے بات کر لیتے ہیں نا تاکہ ہم ایک دوسرے کو جان سکیں لیکن یہ پروگرام جو ہے یہ ہے بچوں کا بچے ہی اس میں زیادہ سے زیادہ پارٹی سپیٹ کریں جتنے یہاں ہمارے سٹوڈیو میں بھی آ سکتے ہیں ہم ان کے سکولوں میں ہمیں آپ بلا بھی سکتے ہیں کہ آپ ہمارے سکول میں آئیں آپ اپنے استاد سے پرنسیپل سے کہیں کہ وہ ہمیں فون کر دیں ہمیں جو ہے وہ میل کر دیں یہاں ایف ایم وان زیرو ٹو پائنٹ ٹو کے اوپر رابطہ کر کے بتائیں تو ہم ان کے سکول میں ضرور وزٹ کریں گے جن کا جتنا شوق ہے میرا خیال ہے ان کو انکرچ کرنا چاہیے اور ہم مزید انچہ اللہ وزٹ کرتے رہیں گے سکولوں میں اسی طرح دوسرے سکول جو بھی سن رہے ہیں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بلکہ آگے جیسے گھرمیوں کی چھٹیاں آنے والی ہیں تو بچے فارغ ہوں گے تو ہماری کوشش ہے کہ ہم سکولوں میں نہ جائیں کیونکہ سکولوں میں چھٹیاں ہوں گی تو اگر سکول ہمارے پاس آ جائیں بلکہ آ سکتے ہیں بلکہ بچے آ جائیں ان کے ساتھ آ جائیں ان کے پرنسپل آ جائیں تو ہم یہاں اپنے سٹوڈیو میں جو ہیں بلکہ میری تو یہ تجویز ہے آپ کے سمنے میں یہی پیش کرتا ہوں کہ اگر ہم اتوار کے اتوار میں یہ کہ بچوں کو بلا کے یہاں پہ کوئی ان کے ساتھ ایک سلسلہ شروع کر دیا ہم سے انٹرویو بھی ہو سکتا ہے اگر بچہ کو یہ سمجھے کہ وہ بہت قابل ہے تو ہم قابل بچوں کے انٹرویو کر سکتے ہیں ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھی دوسرے بچے کیسے قابل بن سکتے ہیں کسی ایک نے مجھے یہاں پر لطیفہ بھی سنا دیا تھا میں ہنسا تھا لیکن میں نے کہا اب ہنسنا ضروری ہے بنتا ہے اس طرح ہے کئی دفعہ آپ نے میرے گھر میں بھی وہ چھوٹی بچی ہے وہ جب کئی دفعہ لطیفہ سنا تھی تو پھر مجھے جان بوجھ کرنا اس سے پہلے پوچھتا ہوں کہ لطیفہ ختم ہو گیا ہے وہ کہتی ہاں ختم ہو گیا پھر میں سنا شروع کر دوں لطیفہ سن کے تو حسین ہی آتی ہے آپ لوگ کو سانا بھی تو مشکل کام ہے کیونکہ لطیفہ اتنے سن رکھی ہوتے ہیں کہ آپ نئے لطیفہ پر ہی حسی آتی ہے پرانے لطیفہ پر تو حسی آتی نہیں ہے بلکل بلکل تو اب جی ایک ہمارے میڈیکل کالج میں پچھلے ایک پروگرام میں ہم نے ایک ڈیبیٹ دکھائی تھی پارلیمنٹ میں گئے اس کا انگلیش کا حصہ ہم نے سنایا تھا تو آج ہم اس کا اردو کا حصہ وہ ہم سناتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے بچے ایک سیاسی سوچ بوجھ سیکھنے کی کوشش اور اب میں دعوت دینا چاہوں گی اردو دیبیٹ کے پارٹسپنٹس کو کیونکہ وہ سٹیج پہ آئیں کازی سبغت اللہ علینا حمید درخشا خان عظیم عارف آمیر نصار اکسہ نعیم آئیشہ عزیز اور امارہ جویب اور مقابلے کا بقائدہ آغاز کریں اس ایوان کے سپیکر ہوں گے محمد ابتحاش تھرڈیئر سے اور ججز کے فرائز انجام دیں گی ڈاکٹر شادیہ تاک ہم دعوت دیتے ہیں حضر موافقت کے وزیر آزم کو کہ وہ آئیں اور اپنا مطابعان کر کہ ایوان کا آغاز کریں اسلام علیکم محترم جناب سپیکر اس ایوان کا ماننا ہے کہ تبدیلی نچلی سطح سے آتی ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ تبدیلی کہتے کسے ہیں اور اس نچلی سطح سے کیا مراد ہے تبدیلی ہر اس تغیر ہر اس انقلاب اور ہر اس بڑتے قدم اور ہر اس شروع ہوتی جد و جہد کو کہتے ہیں جو آپ کو اندھیروں سے اجالوں کی طرف لے جائے تاریکی سے روشنی میں لا شعور سے شعور میں زوال سے اروج پر اور تنزلی سے بہتری کی طرف لے جائے جبکہ نچلی سطح نچلی سطح یہاں وہ اکائی اور انفرادیت کا وہ پیمانہ ہے جو کسی بھی تبدیلی کا ماخذ ہوتا ہے اور جہاں سے اس بہتری اور اس تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے جناب سپیکر نچلی سطح معاشرے کی وہ بنیاد ہوتی ہے جو انسان کی ذاتیات سے شروع ہوتی ہے اور جس پر اسے مکمل اختیار ہوتا ہے میں اب دلائل کے ساتھ اپنے موقع کو ثابت کروں گا کہ معاشروں کا انقلاب ہمیشہ افراد سے شروع ہوتا ہے جب تک ہمارے اندر خود کو بدلنے کا دیا روشن نہیں ہو جاتا ہم تمام تر بیرونی روشنیوں کے باوجود اندھیروں میں رہتے ہیں جناب سپیکر دنیا کی کوئی حکومت کوئی لیڈر یا کوئی سیاسی جماعت آپ کا مقدر نہیں تبدیل کر سکتی حکومتیں اور لیڈر آپ کے بنگلے کے چوکی دار تو ہوتے ہیں مگر باہر ہر بنگا آپ کو خود بنانا ہوتا ہے تبدیلی کی نچلی سطح سے آنے کا یقین اس قرآنی آئے سے مزید پختہ ہو جاتا ہے جس کا ترجمہ علامہ محمد اقبال نے یوں فرمایا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا جناب سپیکر فرد اگر اپنی حالت بدلنے تو پورا معاشرہ تبدیل ہو جاتا ہے اور اگر افراد اپنی حالت نہ بدلیں تو معاشرہ خواہ کتنا ہی آئیڈیل کیوں نہ ہو یہ لوگوں کے مسائل نہیں ہر کر سکتا جناب سپیکر میں آپ کو سویڈن سے تعلق رکھنے والے یہ غریب کسان کے بیٹے انگوار کیمپار کی مثال نہیں دیتا میں اٹلی کے عام سے گھرانے سے تعلق رکھنے والے ڈل ویچیو اور نائکی کے چیر میں نائٹ کی مثال بھی نہیں دوں گا میں تیرہ سال کے عمر میں اخبار بیچنے والے وان بف اور چودہ سال کے عمر میں پروگرامنگ کرنے والے بل گیٹ کی بھی مثال نہیں دوں گا کہ یہ سب تو بہت پرانی مثالیں ہو چکی ہیں کہ کس طرح ایک عام سے لوگ دنیا کے امیر تنی لوگوں میں شمار ہوئے جناب سپیکر میں آپ کو آج میں آج آپ کو موجودہ دور کے میری اور آپ کی عمر کے ان نوجوانوں کی مثال دوں گا جو اپنی ذات سے تبدیلی لانے کا کلیہ بہت جل سمجھ گئے اور دوسروں کا سہارا تلاش کرنے کی بجائے کسی مسیحہ کے انتظار میں اپنا وقت برباد کرنے کی بجائے خود اپنے آپ کو تبدیل کر کے کامیاد بھی کی بلندیوں تک پہنچ گئے جناب سپیکر آپ نیک ڈیل ویسیو کو دیکھ لیں جو صرف پندرہ برس کی عمر میں ارپتی بن گیا کیوں کیونکہ اس نے کسی مسیحہ کا انتظار نہ کیا اور نہ ہی اپنی غربت کو آڑے آنے دیا اس نے تبدیلی کا آغاز اپنے آپ سے اپنے گھر سے کیا آپ نائجیرین یال برطانوی الیکزینڈر آموسو کو دیکھ لیں آپ ساؤت افریقہ کے رہائشی کولین تھروٹن کو جا کر پوچھ لیں آپ امریکہ سے تعلق رکھنے والے کیمرون جانسن اور جولیٹ برینڈک کی بائیوگرافی جا کر پڑھ لیں آپ سکارلینڈ کے نوجوان فریزت دھولٹے سے جا کر پوچھ لیں اور آپ ایڈم ہارورڈز کی مثال لے لیں جناب سپیکر آپ کو موجودہ دور میں میں ایسی سینکڑوں نہیں ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں کہ جن لوگوں کے حالات زندگی میرے اور آپ سے مختلف نہ تھے مگر ان لوگوں نے شبانہ روز محنت سے اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا اب یہ لوگ مطمئن بھی ہیں اور ہوشحال بھی ہیں جناب سپیکر یہ لوگ بھی ہماری طرح اسی کوریئرز کے رہنے والے ہیں یہ ہماری طرح آکسیجن خوراق اور پانی کا اعمال کرتے ہیں مگر یہ ہمارے جیسے قد کاٹ اور وزن کے مالک ہیں مگر یہ آج ایک پرسکون اور ہوشحال زندگی گزار رہے ہیں اور ہم روز کسی ایسے مسیحہ کا انتظار کرنے میں ہیں اور ایسے انقلاب کا انتظار کر رہے ہیں جو کسی روز آسمان کی بلندیوں سے اترے گا اور دروازے کھول کر اندر داخل ہوگا اور بیٹھے بٹھائے ہمیں عرب پتی اور ہوشحال کر دے گا جناب سپیکر میں آخر میں ہمیں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا اس تمام تر گفتگو کا حاصل بحث کیا ہے جناب سپیکر تو جان لیجئے ہم میں اور ان لوگوں میں صرف ذہنی اپروچ کا فرق ہے یہ لوگ ہم سے بہت پہلے سمجھ گئے کہ انقلاب انسانی پانچ چھ فٹ کے قد سے شروع ہوتا ہے انسان جس دن اپنی حالت بدل لیتا ہے اس دن یہ پورے معاشرے کو بدلنے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے یہ لوگ یہ بھی جان گئے کہ خامی کسی معاشرے یا ملک میں نہیں ہوتی خامی ہمارے اندر موجود ہوتی ہے ہم جس وقت اس خامی کو دور نہیں کر لیتے اس وقت ہم انقلاب تک نہیں پہنچ سکتے اور نہ ہی ہم تبدیلی حاصل کر سکتے ہیں ہم لوگ آج بھی انقلاب کو ڈنڈوں پر کیلے لگائے تبدیلی کے جلسوں اور دھرنوں میں تلاش کر رہے ہیں جبکہ یہ لوگ بہت جلس سمجھ گئے تھے کہ معاشرے کو بدلنے سے قبل ہوت بدلو یہ دنیا تبدیل ہو جائے گی بہت شکریہ اب ہم دعوت دیتے ہیں قائد اختلاف کو کے وہ آئیں اور اپنا مدہ بیان کریں جناب والا ہم اور آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمیں الفاظ کی تعریف آتی ہے اس سے وقت ضائع کرنے کے بجائے اصل مدہ پر بات کرنا زیادہ ضروری ہے ہمارا آج کا موضوع بحث ہے تبدیلی نچلی صدا سے آتی ہے جس کی ہم بھرپور مخالفت کرتے ہیں جناب والا پہلے میں اپنے مخالف کی بات کا جواب دینا چاہوں گی میں کہنا چاہوں گی کہ جب انسان اپنے اندر بہتری کی امید کرتا ہے تو خدا اس کی طرف رہنما بھیجتا ہے تبدیلی نیت سے نہیں آتی عمر سے آتی ہے اور اس تبدیلی کا ذریعہ وہ پیغام ہے جو سب سے اونچی سطح سے آتا ہے جو ہمیں ہمارے نبی سے ملا جو ہمیں ہمارے خدا سے ملا ہماری اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب وہ کسی قوم کو راہ راست پر لانا چاہتا ہے تو وہ ان کی طرف ایک رہنما بھیجتا ہے معزز زمان سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ اگر ہدایت اور تبدیلی نشتی سسا سے آتی ہے تو خدا نے امید کیوں بھیجے کیا خدا کے پاس سے باہر تھا کہ وہ تمام لوگوں کے دلوں میں ہدایت ڈال دیتا کیا وہ سب کام کن کہتا ہے تو نہیں ہو جاتے حضور ایوالا میں سوال اٹھاؤں گی کہ پھر وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار امید کیوں بھیجے گئے یہی بات تو ہم کر رہے ہیں ہر ایک انٹیویر کے امد سے دیکھیں دیکھیں ہم نے دیکھنا ہے کہ عمل ہم کیوں کرتے ہیں ہمیں عمل کرنے صحیح یا غلط عمل تبدیلی کا نام ہے صحیح سے غلط یا غلط سے صحیح تبدیلی کا ذریعہ کیا ہے وہ پیغام وہ ہدایت جو ہمیں اوپر سے ملی جو ہمیں کسی رہنما سے ملی کسی ایسے ذریعے سے ملی جو ہم سے بہتر ہے جناب سدر میرے مخالے مقردر نے سچ کو جھوٹ صحیح کو غلط یقین کو تشکیل قرار دے کر اس حیوان کی محور کو آزردہ کر دیا ہے میں ان کی پیش کردہ قراردات کی مخالفت کروں گی تاریخ گواہ ہے کہ تبدیلی کبھی نچلی سطح سے نہیں آئی اگر ہم دین کے مثال لیں تو حضرت نو علیہ السلام نو سو سال کی نبوت کی فرائض انجام دیئے اسی اور نوے پیروکاروں کے علاوہ انہیں زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی کیوں؟ اس لیے کیونکہ انہوں نے اپنے ہی تبلیغ کا کام نچلے درجے پہ ہی رکھا بقول ایک عام شہری کی حیثیت سے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے آغاز میں انہیں دین حق پھیلانے میں کامیابی نہیں ہوئی مگر جب انہوں نے تبلیغ کا آغاز کیا تو انہوں نے خط انہوں نے تبلیغ کیلئے خط قوموں کی سرداروں کو لکھے کسی قوم کے اچھے یا برے فرد کو نہیں لکھے اس لیے کیونکہ قوم کے سربراہ اور ان کے رہبر کا جو اثر ہوتا ہے وہ کسی عام شہری کا نہیں ہوتا ابو سفیان اور ابو جہل کی مثال لیتے ہیں انہوں نے پیغام حق ٹھکرایا ان کی قوم میں بولنے سوچنے سمجھنے کیا کسی قسم کی صلاحیت نہیں تھی مگر وہ ان کا اعتماد تھا اور وہ ان کا یقین اپنے لیڈران کے اوپر تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ان پر اعتماد کیا اور پوری کی پوری قوم اپنے قائدین کے کہنے پر چلی اس سے ہمیں لیڈر اور جو رہنماء ہیں ان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے جب تک اوپری سطح پر ہم وہ تبدیلی نہیں لے کر آئیں گے نشلی سطح پر ہم چاہیے جتنی بھی کوشش کر لیں ایک افر جتنی بھی کوشش کر لیں انفرادی سطح پر وہ کتنے لوگوں کو تبدیل کر سکے گا ایک دو دس سو اس سے زیادہ نہیں اگر ہم بڑی تبدیلی کی بات کریں ایک بڑے پیمانے پر تبدیلی کسی رہنماء اور کسی اچھے لیڈر کی وجہ سے آتی ہے جو لوگوں پر اپنا اثر و سوخ رکھتا ہو ایک مثال میں آپ کو دینا چاہوں گے ایجپٹ کی مصر میں مصر میں پچھلے دنوں تبدیلی نشلی سطح سے لانے کی کوشش کی گئی تبدیلی نشلی سطح سے لانے کی کوشش کی گئی ایک سال کی کنسپائرسی تھیوری کے بعد ان کو تختہ پلٹا دیا گیا کیوں؟ کیونکہ ان کے لیڈران ان کی حمایت میں نہیں تھے آخر میں میں اپنے مختصر اپنا موقف بیان کرنا چاہوں گی کہ ہر انسان کی سوچ مختلف ہوتی ہے ایک رہنما ہی انہیں ایک مرکز پر جمع کرتا ہے ان کی سوچوں کو ملا کر ایک بہتر سوچ تشکیل دیتا ہے جو کہ معاشرے میں تبدیلی کا باعث بنتی ہے شکریہ اب ہم نائی وزیراعظم کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ سٹیج پر آئیں اور اپنا موقع آگے بڑھائیں جناب سپیکر ان عقل کے اندھوں کو تو الٹا نظر آتا ہے مجنو نظر آتی ہے لیلہ نظر آتا ہے جناب سپیکر میرے مخالف کی تو عقل پر پردہ پڑ چکا ہے اور یہ تو کسی دلیل کو ماننے کو تیار ہی نہیں شائچے گھر سے تہیہ کر کے آئے ہیں کہ حقیقت سے آ جانکے چڑانی ہیں ہمارا یہ ماننا ہے کہ تبدیلی ہمیشہ نیچلی سطح سے آتی ہے اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک ہم خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے دنیا کی کوئی حکومت کوئی طاقت کوئی لیڈر ہمیں نہیں بدل سکتا ابھی کچھ دیر قبل ہم نے اس بارے میں کچھ دلائل پیش کیے ہیں اس کے علاوہ کچھ لوگوں کی مثالیں دی ہیں جنہوں نے کسی لیڈر یا کسی بھی مسیحہ کا انتظار نہیں کیا بلکہ خود کو بدلا محنت کی جد و جہد کی کوشش کی اور اپنی تقدیر بدل ڈالی میری مخالف نے تو تاریخ کی کہانیاں سنائی اور آ کر چلی گئی تبدیلی کی بات کی کہ عمل سے آتی ہے تو ہم بھی تو کب سے یہی بات کر رہے ہیں انہوں نے حضرت نو کی مثال دی کہ ان سے ستر اسی لوگ مسلمان ہوئے تو اگر لیڈر لاتے ہیں تبدیلی تو ساری قوم کیوں نہیں مسلمان کر پائے ابو جہل جیسے لوگوں کی مثال دی گئی انبیاء کی مثال دی گئی تو اگر ابو جہل کیوں نہیں خود بدلا یہ ہوتا ہے عمل انسان کے اپنا عمل ہر بندہ انفرادی طور پر اپنے آپ کو بدل سکتا ہے اپنے دل اپنے دماغ سے کوئی لیڈر کوئی مسیحہ کی اس کو بدلنے کی کوشش کرے بھی تو وہ ناکام رہے گا جب تک انسان خود اپنے آپ کو نہیں بدلے گا جنابی سپیکر تبدیلی اندر سے آتی ہے فرد ہو یا قوم جب تک ہمارے اندر سے تبدیلی کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا تب تک بیرونی کوئی بھی طاقت ہمیں نہیں بدل سکتی جب ہم خود عمل کرنے کے بجائے دوسروں سے توقعات و بستہ رکھیں گے تو پھر کبھی ایک دوسرے کے موردے الزام ٹھہراتے جائیں گے اور کبھی قدرت اور قسمت کا رونا رویں گے جب ہم دوسرے لوگوں سے امیر لگا بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فلان کا کام ہے وہ کر دیتا یہ حکومت نے کیوں نہیں کیا ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے اور ایسے ویسے چاہیے چاہیے کہ اس گنچگر میں ایسے گھوم جاتے ہیں کہ اپنے افعال اپنے آمار اپنے فرائض کو بھی بھول جاتے ہیں جنابی سپیکر تبدیلی ہمیشہ نیچلی سطح سے آتی ہے اور تو بس اوپر تو صرف تبادلے ہوتے ہیں علامہ اقبال نے اس کی اکاسی کرتے ہوئے کیا خوب کہا تھا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیب ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ آخر میں میں اپنی تمام باتیں دھواتے ہوئے کہنا چاہوں گی کہ یہ بات روزے روشن کی طرح آیاں ہو جاتی ہے کہ تبدیلی ہمیشہ نیچلی سطح جس کو آپ گراؤن روٹ لیول کہتے ہیں وہاں سے آتی ہے جس دن انسان اپنی حالت بدل لیتا ہے اس دن یہ پورے معاشرے کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے تبدیلی کا آغاز انسان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے اور خدا کا فضل بھی انہی لوگوں پر ہوتا ہے جو اپنے اندر کی تبدیلی کے لیے پوری ایمانت داری دیانت داری مستقل محنت سے اپنے اندر اور اپنی ذات کی تبدیلی کا آغاز کرتے ہیں بہت شکریہ دابت دیتے ہیں نائب قائد حضر اختلاف کو کہ موائے اور اپنے مدے کو آگے بڑھائیں اسلام علیکم بہت افسوس سے مجھے کہنا پڑے گا کہ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ یہاں پہ جو حضر اختلاف بیچنگ ہیں یہ کتھا در کتھا سنانے کا مقابلہ کر رہے ہیں بجائے اس کے دلائل سے بات کریں چارج پانچ منٹ کافی ہوتے ہیں کہ دلائل دیے جائیں البتہ یہ کہ تبدیلی نیچے سے آتی ہے نیچے سے آتی ہے نیچے سے آتی ہے نیچے سے آتی ہے یہ کام کی بات چند باتیں انہوں نے کی انہوں میں سے ایک بات جو مجھے لگا اگر شاید دلائل دینے کی کوشش کی گئی ایک ہی لگے افسوس ہیں انہوں نے بات کی ابو جہل کی کہ وہ خود کیوں نہیں بدلا دیکھیں اس بات کے دو پہرائے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بڑی سنجیدی سے اس بات کو سمجھئے پہلا پر آیا کیا کہ ابو جہل نے بھی خود اعتراف کیا کہ ہم مانتے ہیں کہ آپ جو کہتے ہیں وہ سچ ہے ہم آپ کو سچ کہتے ہیں آپ کو چھٹھاتے ہیں نہیں اس کا مطلب کہ اس کے اندر بھی دل میں تبدیلی تھی پہلا پہلو دوسرا پہلو ہوئے کہ وہ خود بھی ایک سردار تھا اس نے کافی بڑے حجوم کو اپنے پیشے لگا رکھا تھا دوسرا پہلو کہ لوگ اس کی پیروی کرتے تھے آپ سمجھے لیں بات تو یہ بات نہیں کہ ابو جہل نے کہا وہ بھی چاہتا تھا کہ تبدیلی آئے لیکن اس کو اپنی حکمرانی عزیز تھی اس لیے وہ کچھ بجوات پر آنی پایا تبدیلی اوپر سے کیسے آئے یا اوپر سے آتی کیوں نہیں ہمیں اپنی ادارے مضبوط کرنے ہوں گے ہمارے ادارے کمزور ہیں اس میں بیٹھے لوگ وہ اوپری سطح کے لوگ ہیں ہماری ویڈوکریٹس اکیسویں بائیسویں تیسویں سکیل کی لوگ جو چیئرمن جی ایم چیف کلاتے ہیں ان کو تبدیل ہونا پڑے گا وہ تبدیل ہوں گے تو یقین ماننیجی ہے آپ کا ملک دین تگنی راج تگنی ترقی کرے گا تبدیلی اوپر سے آئے گی نیچے سے نہیں بات کریں قیام پاکستان کی میں آپ سب لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کیا قائدہ جب پاکستان بنا اس پوری قوم کو ایک لیڈر کی ضرورت تھی وہ لیڈر ملا قائدہ آزم کی صورت میں وہ تھے ہائر ایڈوکیشن گیجویٹ وہ تھے اوپری طبقہ کے بندے ضرورت تھی سر سید احمد خان کی جس کو انگریز قومن نے سر کا خطاب دیا وہ تھے اوپلی سطح کے تبدیلی آئی اوپر سے آئی اوپر کی لوگوں نے نیچے کی عوام کو ساتھ ملایا ضرورت تھی رہنما کی ملا ہمیں رہنما تبدیلی آئی اوپر سے نہ کہ نیچے سے میں اپنی باق کو مزید آگے بڑھاتا ہوں حضر علی کا ایک کال ہے جس کا مفہوم گلتی کو تائیم ہو جائے کہ مجھے اچھی ماں دو میں تو میں اچھی قوم دوں گا اور باقی لوگوں نے بھی اس کو کوٹ کیا مختی زگاہوں سے دیکھیں اس میں بڑا غور طلب بات ہے ہم گھر کا سربراہ کس کو کہتے ہیں باپ کو اس کے بعد ماں کو یہ درنوں لوگ گھر کے بڑے ہیں چھوٹے نہیں حضر علی نے بھی گھر کے بڑوں کا مطالبہ کیا چھوٹوں کا نہیں اس کا مطلب کیا گھر میں تبدیلی آئے گی معاشرے میں تبدیلی آئے گی مطالبہ ہوا بڑے لوگوں کا باقی گئی بڑے لوگوں کی تبدیلی آئے اوپر سے نہ کہ نشی سطح سے ہم نے آج کی بات کی اپنے موقع کو میں بیان کروں گا کہ پاکستان کے ادارے مضبوط کرنے چاہیے تبدیلی اس سے آئے گی گھر کے بڑوں کو بڑا ہونا پڑے گا ہمارے بیروکیٹس کو سٹرونگ ہونا پڑے گا تبدیلی ان سے آئے گی اور ہم لوگوں کو اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا اچھے لوگوں کو تلاش نہ ہوگا جو ہمیں لے کے آگے جا سکے شکریہ ہم حزب موافقت کے تیسرے اگلے میمبر کو دعوت دیں گے کہ وہ آئے سٹیج پر اور اپنا مدہ بیان کرے حقیقت سے مو موڑنے والا ہندہ ہے جو دلائل کو نہ مانے وہ کیسا بندہ ہے اسلام علیکم جنابی سپیکر میرے مخالف ساتھی جو موقف دے رہے ہیں میں اس کی پوری طرح سے تردید کرتی ہوں ان کا ماننا ہے کہ تبدیلی اوپر سطح سے آتی ہے میں اس کی بالکل تردید کرتی ہوں یہ رونا رو رہے ہیں حکومت کا حکومت کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں ہوتا عوام حکومت کی اکاسی کرتی ہے عوام کس سے بنتی ہے لوگوں سے بنتی ہے لوگ کس سے بنتے ہیں معاشرے سے اور معاشرے میں ایک ایک فرد ہوتا ہے جو ملکہ ایک معاشرہ بناتا ہے انہوں نے بات کی قادیعظم کی میں ان سے کہوں گی کہ لوگ پہلے سے تنگ تھے انفرادی طور پر لوگ تنگ آ چکے تھے انگریزوں کی ظلم و ستم سہ کر قادیعظم نے کسی کو نہیں کہا ان کی اپنے دل بدلے تھے اور قادیعظم کی اگر بات کی جائے تو کیا قادیعظم کی اپنے دل میں ازادی کا وہ نہیں تھا سب سے پہلے انہیں نے اپنے آپ کو بدلا انفرادی طور پر بدلا جنرازوی سپیکر معاشرہ بڑے لوگوں سے نہیں بنتا معاشرہ عام لوگوں سے بنتا ہے انفرادیت سے بنتا ہے اب اپنے موقف پیش کرنا چاہوں گی تبدیلی نچلی سطح سے آتی ہے یہ ایک اٹل حقیقت ہے جس کا انکار ایک بے کوفانہ عمل ہے اور نچلی سطح سے مراد کیا ہے یہ میرے ساتھی آپ کو اچھی طریقے سے بتا چکے ہیں بلی کو دیکھ کر کبوتر کے آنکھیں بند کرنے سے حقیقت نہیں بدل جاتی میری عوان میں بیٹھے ساتھیوں کی مثال کنی کبوتر جیسی ہے بات صرف سوج اور عمل کی ہے بیرونوی قوت میں کتنا بھی زہر لگا لیں کتنی بھی کوششی کر لیں جب تک ہماری سوج کا زابیہ نہیں بدلتا تب تک کبھی تبدیلی نہیں آسکتی جس طرح جس طرح کترہ کترہ مل کر دریاء بنتا ہے اور پھر دریاؤں سے سمندر بنتے ہیں بلکل اسی طرح بہت سی انقلابی سوچیں مل کر ایک معاشرہ بنتی ہے اور معاشرہ مل کر قومیں بنتی ہیں اور قوموں کی طاقت کا اندازہ تو آپ سب کو بہو بھی خود ہے تو میرے ان باتوں سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ انقلاب نتلی سطح سے ہی آتا ہے ہر بڑی چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے اور وہ چیز کی بنیاد ہی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ کتنی مضبوط ہے یا اسے کتنی دیر تک وجود میں رہنا ہے جناب سپیکر یہ بنیاد کیا ہے یہ بنیاد نتلی سطح ہے یہ بنیاد سوچ اور عمل ہے جو کہ انفرادیت سے شروع ہوتا ہے میں یہاں حضرت ابراہیم کی مثال دینا پسند کروں گی جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو ایک چڑیا پانی میں پانی کے دو کترے لے کے اپنی چونچ میں آگ بجانے آئی کیا اس چڑیا سے کوئی پوچھے کہ کیا اس کے دو کتروں سے آگ بجھے گی نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے مگر وہ یہ چڑیا سمجھتی تھی کہ انفرادی حصہ دینا پڑتا ہے خود سے ایک قدم اٹھانا پڑتا ہے اپنی سوچ کو بدھنا پڑتا ہے یہ بات چڑیا کو تو ایک محسوم چڑیا کو تو سمجھ آگئی مگر آوان میں بیٹھے میرے ساکھیوں کو سمجھ نہ آسکیں میں یہاں حکومت کی مثال بیان کرنا چاہوں گی ہمارے آوان ساتھی جو حکومت کا رونا رو رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ حکومت نے حکومت کسی یہ ان کا بہت غلط وہ ہے حکومت زاویہ ہے حکومت کبھی تبدیلی نہیں لاسکتی ہاں یہ حکومت سے تبدیلی لانے کو اور اس پر مسلط کرنے کو ملا رہے ہیں جبکہ یہ دونوں علیت چیزیں ہیں جب حکومت کسی چیز میں تبدیلی لانے کی کوشش کرتی ہے تو تبدیلی نہیں آتی بلکہ وہاں پہ عوامی افرات افری اور انتشار پھیلتا ہے جس کو ہم تبدیلی نہیں کہہ سکتے جو کہ آج ہم سب کے سامنے ہیں میری بات میں اپنی باتوں کا خلاصہ دینا چاہوں گی میری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ تبدیلی نسلی سطح سے آتی ہے اور حضرت ابراہیم کی مثال ہم سب کے سامنے ہے حکومت اور عوام کی مثال سے اچھی طرح سے ثابت ہو چکی ہیں یہ بات کے تبدیلی نسلی سطح سے ہی آتی ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے اپنے خواب بدل دو یا خود کو بدل دو خود کو بدلنے سے مراد اپنی سوچ اپنا دل اور اپنا عمل ہے جو کہ ایک انفرادیت سے شروع ہوتا ہے اب ہم اس پر اختلاف کے اگلے مقرر کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور ایوان کو آگے بڑھائیں جناب سپیکر اور اہل ایوان السلام علیکم جناب سپیکر اس ایوان کا ماننا ہے کہ تبدیلی نیچے سے آتی ہے جبکہ میرے خیالات اس سے بلکل برعکس ہیں جیسے کہ میرے محترم مخالف نے سوار اٹھایا تو آپ نے کہا لوگ تنگ آگئے ہیں تو وہ کس چیز کا انتظار کر رہے تھے کیا گوکائٹ کے بغیر آزادی رہا سکتے تھے انہوں نے کہا کہ چڑیا نے پانی ڈالا تو چڑیا نے پانی ڈالا تو اس سے آگ بھج گئی تھی جناب سپیکر میرے خیال کے ایک آسی ہمارا ملک اپنے موجودہ حالات سے کر رہا ہے جناب سپیکر اس ایوان میں موجود سب لوگ کے جانتے ہیں کہ ہمارا ملک اس وقت نزلی کا شکار ہے ہمارے ملک کا شمار دہشتگرد ملک کی حصیت سے کیا جاتا ہے جناب سپیکر تو آپ لوگوں کے جاننے سے میرے جاننے سے ہم سب کے یہ بات جاننے سے کیا ہمارا ملک ہمارے ملک کی حالات میں کوئی فرق آ رہا ہے نہیں جناب سپیکر جب تک ہمارے ملک کے حکمران جو کہ گمراہیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں جو کہ گفرت کی نیت سوک رہے ہیں ان کے حیالات نہیں بچے گئے جب تک ہمارا ملک یہ وہ نہیں ہے جناب سپیکر جب تک ہمارے ملک کی ہاتھ جو جو لوگ ہمارے ملک کی ڈوبر جو لوگ جناب سپیکر جب تک یہ لوگ جو ملک کی ڈور اپنے ہاتھوں میں سنبھال کر بیٹھے ہیں ملک کی بہتری نہیں چاہیں گے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا تو کیا یہ بات اس بات کا واضح ثبوت نہیں ہے کہ تبدیلی در حقیقت آتی اوپر سے ہی ہے جناب سپیکر خدا کی ذات کو ہی لے لیں جو پوری کائنات کو چلانے والا ہے وہ کس خوبی سے اس کائنات کے کاروبار کو چلا رہا ہے ہر چیز اپنے وقت پر آتی ہے اور اپنا کام پورا کر کے چلی جاتی ہے اس کے برعکس اگر اس کائنات کو دیکھنے والا اور سنبھالنے والا کوئی نہ ہو تو کیا یہ کائنات اپنے نظم و ضبط کو قائم رکھ سکتی ہے نہیں جناب سپیکر ایسا ممکن نہیں جس طرح ایک بچہ جو کچھ اپنے ادگر کے محول میں دیکھتا ہے اپنے آپ کو اسی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح ایک عوام ایک لیڈر کے نقشے قدم پر چلتی ہے اگر لیڈر اچھا ہوگا تو قوم تبدیلی لائے گی اور اگر لیڈر برا ہوگا تو قوم پستیوں کی اتھا گیرائیوں میں ڈوب جائے گی لیڈر اچھا ہوگا تو عوام ایک چاہ ہو کر تبدیلی لائے گی جناب سپیکر اکبال نے کہا ہے ہزاروں سال لڑکس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ وار پیدا آپ نے دیدہ وار کی باشی دیدہ وار کی باشی دیدہ وار کی میں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ لیڈر ہی ہوتا ہے جناب سپیکر اوپر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بندہ خاص طور پر لیڈر ہو اوپر ہونے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ انسان اخلاق میں یا اپنی عادات میں یا اپنی علم میں اپنی باقی تمام چیزوں میں اپنی خوبیوں میں ان لوگوں سے بہتر ہو جناب سپیکر اکبال کے اس کہنے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ چمن جس چیز کے لیے انتظار کر رہا تھا چمن اصل میں ایک دیدہ وار کے لیے انتظار کر رہا تھا جناب سپیکر اکر چمن اپنی خوشبو پوری دنیا میں پھیلانا چاہتا تھا تو اسے اس کے لیے ایک رہنما کی ضرورت تھی جناب سپیکر میں تاریخ سے دلائل دے کر اپنی اس بات کو ثابت کر سکتی ہوں ہمارے پاس مارٹن لوتھر کنگ کی مثال موجود ہے جو ایک ایسے لیڈر تھے جنہوں نے اپنے ملک میں گوروں اور کالوں کا فرق کو ختم کر دیا انہوں نے یہ کام اپنے سرگم کرکن ہونے کی حسیت سے واضح کیا جناب سپیکر ہمارے پاس موزدن کی مثال موجود ہے ہمارے پاس کنفیشنس کی موزدن موجود ہے جناب سپیکر وہ دنیا کا ایسا بڑا دانا اور بزرگ آدمی تھا جو ایک مثالی حکمران کی تلاش میں نکلا تھا کیا اسے نہیں پتا تھا کہ یہ ایک غلط چیز ہے اور تبدیلی نیچے سے آ سکتی ہے نہیں وہ جانتا تھا ایک مثالی حکمران قوم کی تبدیلی کا باعث بنے گا جناب سپیکر ابھی تک میں نے اور میرے ساتھیوں نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ سب اس بات کی ایک آسی کرتی ہے کہ در حقیقت تبدیلی اوپر سے ہی آتی ہے ہم نے یہ بات مثالوں سے واضح کی ہے جائے وہ مثال ہماری تاریخ کی ہو ہمارے دین کی ہو یا ہمارے ملک کی ہو اب ہم حضب موافقت کے آخری سپیکر کو دعوت دیں گے کہ وہ آئیں اور اس ایوان جناب سپیکر قائدہ حضب اختلاف اور ان کے ساتھ موزے ساتھیوں نے اپنے جوش خطابت سے عوام کی آنکھوں میں جو دھول جھوکنا چاہی میں اس کو تنقیدی ہار پنا کے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا مخالفین تو شاید دن کو رات اور رات کو دن سمجھ ہی چکے ہیں شاید وہ حقائق اور دلائل کا جنازہ پڑھنے کے لئے تیار بیٹھے ہیں میں ان کی ہی باتوں سے شروع کروں گا انہوں نے کہا کہ نیت سے نہیں نیت چینج کرنی چاہیے عمل سے تبدیلی آتی ہے ہم نے بھی یہی کہا لیکن ہماری بات کوئی ماننے سے انکار کیا گیا انہوں نے حضرت نو کی مثال دے کر اور ابو جاہل کی مثال دے کر ہماری بات کی تاقید کی قائدہ اس پر اختلاف اور ان کے ساتھ ان کی بہکی بہکی باتوں نے تو ہمارے ہر موقف کی ہی تاقید کرتی جناب سپیکر الفاظ کے جال میں تو ہم بھی الجھا سکتے ہیں مگر ہم نے صرف سچائی پر مبنی دلائل کا سہارہ دیا ہم نے تاریخ کی مثال دی ہم نے ایک ایک نام بازے ارکے بتایا انہوں نے کہا کہ اکیسویں سکیل اور بائیسویں سکیل کے لوگ تبدیل ہوں گے تو ہی تبدیلی آئے گی ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ بھی تو ہم میں سے ہی آتے ہیں ایک لیڈر تب بنتا ہے جب وہ اپنے اندر تبدیلی لاتا ہے لیڈر بھی تو اسی لیڈر بھی تو عوام میں ہی سے آتا ہے ہم یہی کہنا چاہ رہے ہیں لیڈر تب تک نہیں بن سکتا جب تک وہ تبدیلی نہیں لاتا ان کی اس بات کی جواب میں انہوں نے دلائل دیئے دلائل نہیں دیئے صرف اور صرف کہانیاں سنائی اب میں اپنی اپنی سائٹ کی سمری پیش کرنا چاہوں گا سب سے پہلے ہم نے تبدیلی کی تعریف کی جس کو وقت کا زیادراد دیا گیا اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہم اپنی ذات سے شروع ہوتے ہیں تو ہی تبدیلی آتی ہے ہم نے قرآنی آیات کا سہارہ لیا ہم نے مثالے دی ہم نے کہا کہ ہم مسیحہ کا انتظار نہیں کریں گے ہم اپنے اندر سے تبدیلی لائیں گے ہم نے صرف ایک مصبت سوچ کا مظاہرہ کیا آپ ایک چیز یہ بھول رہے ہیں میرے خیال سے وہ یہ کہ پاکستان بننے میں لاکھوں لوگ بھارت سے پاکستان میں آئے کبھی پاکستان بنا صرف اور صرف قائد آزم کے کہنے سے پاکستان نہیں بن گیا صرف ایک لائن درا کر جانے سے پاکستان نہیں بنا پاکستان میں عوام نے بہت زیادہ قربانی آتی اب یہاں پھر ایک فیکٹ کو بھلا بیٹھی ہیں سر سید احمد خان کو سر کا خطاب انگریزوں نے دیا لیکن اس سے پہلے وہ انگریزوں کے ساتھ ہی کام کرتے تھے جب ان کو معلوم ہوا کہ انگریز ہم پر مسلط ہو رہے ہیں تب انہوں نے خود سب سے پہلے تبدیلی لائی اور انگریز ان کی جاب چھوڑ دی اس کے بعد انہوں نے اس کے بعد انہوں نے باقی سارا کام کر آخر میں میں کہنا چاہوں گا جناب سپیکر کون صحیح ہے کون غلط ہے اس کا فیصلہ آپ ہی کریں گے ہم نے تمام شفاہی دلائل اور حقائق دیئے اور اب حقائق سے مو پھیرنا جو یہ کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں یہ حقائق سے مو پھیرنے کے ہی مترادف ہے ان سب کے بعد یہ کہنا کہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ تبدیلی ہمیشہ نیچے سے ہی آتی ہے تبدیلی کے شروعات ہم سے ہی ہوتی ہے معزز سامعین تبدیلی ہم ہی لاتے ہیں جناب سپیکر اس باعزت اور باعشہور عوام میں پیش کیا جانے والا آج کا موضوع ہے کہ تبدیلی نیچلی سطح سے آتی ہے جس کے حق میں میرے جس کے حق میں میرے مد مقابلوں نے کئی دلائل بھی پیش کی ہے جن سے مگر میں ان کے دلائل سے سرحان اختلاف کرتی ہوں جناب سپیکر حقیقت سے مو موڑ لینے سے حقیقت بدل نہیں جاتی میں یہاں پر ان کے کچھ دلائل کی تردید کرتی ہوں شروع میں تو جیسے کہ شروع میں جیسا کہ تو مد مقابل نے کہا کہ نیچلی سطح معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے تو اس کا جواب میں اس کی مثال پودے سے دھونگی اگر جڑے مضبوط ہوں تو اپنی جگہ وسیدھو کر لیتی ہیں مگر اگر اسے اوپر ہی سے کیڑا لگ جائے تو وہ جڑ سے ہی ختم ہو جائے اسی طرح میرے مد مقابل نے کہا کہ لیڈر عوام کو خوشحال نہیں کر سکتا تو جناب سپیکر وہ لوگ وہ لوگوں کو خوشحال تو نہیں کر سکتا مگر ان میں کچھ خرد دکھانے کا جذبہ ضرور پیدا کر سکتا ہے جن کی وجہ سے وہ اپنی حالت بدل سکتے اور میرے مد مقابل نے بولا کہ انسان انسان کو خود بدلنا چاہیے خود ایک انسان بدل کے معاشرہ بدل نہیں سکتا جناب سپیکر اسی طرح میرے مد مقابل نے بولا کہ لیڈر جو کام کے لئے کچھ کرتا ہے وہ ہی لیڈر کہلاتا ہے تو لیڈر عوام اسے مانتی ہے جو ان کے موقع پر پورا اترتا ہے اور اگر تبدیلی نچلی سطح سے آتی ہے اور حکمران نہیں لاتے تو یہ عوام حکمران کو بدل کر معاشرے میں انقلاب کیوں نہیں لیاتے آخر میں میں اپنا موقع بیان کرنا چاہوں قوم کو تبدیلی لانے کے لئے ایک مرکز کی ضرورت ہوتی ہے جو اگر میسر نہ ہو تو قوم تبدیلی نہیں لاسکتی ہر کسی کی سوچ مختلف ہوتی ہے اور اگر کوئی انہیں مرکز میسر نہیں ہوتا تو قوم منتشر ہو جاتی ہے اسی لئے اسی لئے انہیں ایک لیڈر اور ایک حکمران کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کی سوچوں کو یکجہ کرے ملک میں بہتری لائے اور اسی بہتری کا نام تبدیلی ہے جس کی کئی مثالیں میں ساتھیوں نے پیش کی اس کے ساتھ ساتھ ایک مثال میں بھی قائدہ آزم کی جس طرح سے قائدہ آزم کی مثال دی گئی میں بھی اس مثال کو تھوڑا تھوڑا بہتر دریقے سے پیش کروں گی کہ قائدہ آزم جنہوں نے انتہ کوششوں سے اپنی قوم کو متحد کیا انہیں ایک مرکز پر لے کر آیا قوم منتشیر تھی وہ ازادی چاہتی تھی لیکن وہ ازاد نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ سب کی سوچ مختلف تھی سب کا دیکھنے کا ذاویہ مختلف قائدہ آزم نے انہیں ایک مرکز فرام کیا تب کہیں جا کر وہ یہ قوم ازاد فضا میں سانس لینے کے قابل ہوئی اور تب ہی کہیں جا کر پاکستان دنیا کے نقشے پر اکرا جناب سپیکر قائدین ہی ہمارے رہنما ہوتے ہیں جو عوام کو مرکز پر جمع کرتے ہیں اور اپنی کوششوں سے ان کے اندر کچھ کر دکھانے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں دیکھئے میں نے یہی بات کی کہ جو لیڈر بہتر ہوگا وہ ہی عوام کے اندر بہتری لائے گا وہ ہی ان کے موقع کو تبدیل کرے گا اس کے اپنے اندر بہتری ہوگی وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ کرے گا اور لیڈر کہتے ہی ہوں سے ہیں جو دوسرے کو بہتری کی طرف لے جاؤ ٹھیک کرو ملتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مقرد فزایلا مقرد فزایلا Did you enjoy this time? Firstly, I would really like to congratulate the team with Dr. Fezaila who has really worked hard to bring this a success And this was the first time when Mudassir came to me yesterday afternoon and he said, Madam, can you be the chief guest for this session and he told me about the parliamentary debates Well, I really didn't know what were the parliamentary debates تو میں نے سوچا کہ ہم اتنا پیچھے I thought well I said I'm very happy کہ اس دفعہ آپ نے ایدہ 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 topics نہیں رکھے and you're doing the opposition and proposition and then just when I was going to bed and about to sleep I couldn't sleep I just took my mobile and googled and I said I really have to see what does parliamentary debate really mean and as I was going through there's a prime minister and there's a wise and there's government and there are speakers and sorry respected speaker I would didn't take your name first because you are the most important person here so I said last but not the least the most important person are the speakers here Abhijab Deek and it was really amazing and I thought we really learn whole our lives really for our lives the speakers have really worked hard but I would still feel there is still more to learn and more to say probably this was the first time that this type of debates have been held because previously there were different topics and everyone would just come and speak on the topic so this is a very healthy discussion the English topic that you had Pakistan is the lost cause it really depends on the speakers who are talking that they would make you believe is it really the lost cause when you listen to the other side and you have a good speaker you will say is it the lost cause no it is not the lost cause but I think among the audience what do you feel how many would say it's the lost cause and how many would say it was not the lost cause let's see who wins raising hands raising hands nobody would raise hands proposition Pakistan is the lost cause how many are in favor of that and Pakistan is not the lost cause all right so that means the opposition wins that's great and I also feel that it's not the lost cause I feel the same and there was and I was remembering my time because I was both the Urdu and the English debater in my college I was not feeling well you know when I came today last yesterday mudassir told me that the debate that the debate that the debate that the doctors should marry doctors I said well when I was in fourth year our debate was doctors should marry doctors and I won the first prize and I'm going to come but they changed the topic maybe I would have not come otherwise because I was not feeling too good about your Urdu debate it comes from the bottom or it comes from the bottom I hope I have not done your job by asking respected speaker I should have taken your permission before that anyhow finally I would really see that it's a good healthy exercise and we are all thankful to really a wise principal who has taken this decision who has taken this step of doing these activities in this college I know there are classes going on but still so many people left during the debates there was a test okay and I think more of the students should be involved you had only kept four and four on one side why not ten and ten on each side respected speaker I think there should have been ten on one side and ten on the other side rather keeping just four and four okay with that I think I wish you good luck and maybe we hope to see you again next year with even much enthusiasm and even with much effort okay thank you all of you now we are going to announce the awards for the prize for the essay and story competition that took place on the 6th of the April the judges for the essay and story competition were Dr. Shazia Taaf Dr. Amina Rahim and Dr. Samina Altaaf now coming to the prizes the first prize in the English essay writing competition goes to Maryam Hamid fourth year English story writing competition and the first prize goes to Aisha Batool second year someone on her behalf Urdu essay competition and the first prize goes to Kazi Muhammad Subgatullah from first year Urdu story writing competition Urdu story writing competition and the first prize goes to Bushra Nawaz second year now we will present the certificates to the event organizers from first year from first year I would like to call upon Mohamed Usman thank you so much now our two speakers Mohamed Ibtihajali from third year and Mohamed Usman from first year will announce the results of the debate competition thank you and I hope you have enjoyed this show okay the results of the English debate are as follows despite the fact that everybody disagrees and I am with you on this but the closing government came first so can we have the closing government on stage closing government for the English debate closing government proposition where is closing government closing government closing government came first opening government came second third position came to opening opposition and the fourth position went to the closing opposition I will now hand over to Ibtihaj to do the Urdu's debates before announcing the result one thing that should be noted here is that in parliamentary style debates it doesn't matter if you agree with the government or the opposition results there is a set criteria that that team no one agreed they can also win so it doesn't matter it doesn't matter it doesn't matter it doesn't matter if they have their role fulfilled their designated duties they will win the debate so announcing the results of the Urdu debate the first position goes to the closing government closing government closing government second position goes to the closing opposition and the third position goes to the opening government opening government third position the vice principal has to come on the stage to receive a souvenir sir and the participants are requested to come on the stage please participants are requested to come on the stage please and another important point جس کی وجہ سے کافی ساری positions ادھر ادھر ہوئی ہیں وہ یہ کہ in a parliamentary debate you don't use religious facts کیونکہ religion کو آپ rebuttal نہیں دے سکتے religion کا parliament میں آپ کوئی آیت کوٹ کریں as an example آپ کوٹ کر سکتے ہیں لیکن as an argument آپ کوئی حدیث یا آیت نہیں دے سکتے کیونکہ the next speaker cannot rebut thank you i request the chief guest dr samia naimullah to please give away the tokens of appreciation to worthy speakers of the event muhammad usman from first year mbbs and iptirhaj from third year mbbs we are sorry for this abrupt and random ending but i hope you enjoyed the overall first time parliamentary debates that we took an initiative of this year and we hope we can see more people participating and also observing the parliamentary debates so we can have a good team that can compete in tournaments outside this university too inshallah thank you very much everyone